موسیقی موسیقی بی جے بی پارلیوانی بورٹ کی ہو رہی ہے میٹنگ سرمایہ علاقہ کو لے کر حکمت عملی تیہ کی جا رہی ہے تیلنگانہ پر بھی پارٹی کر رہی ہے غور خوز موسیقی اور پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد بھڑکا کراچی میں ایک درجن لوگوں کا قاتل موسیقی موسیقی دیلی میں اسمبلی کی ستر سیٹو گلی پولنگ جاری ہے صبح سے پولنگ بودوں پر لمبی لمبی خطاریں دیکھی گئیں دو پہر دو بجے تک پیتیس فیصد پولنگ کے خبر ہے ایک کروڑ انیس لاکھ رائے دہندگان مختلف سیازی پارٹیوں کے کون آٹھ سو دس امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اس مرتبہ انتخابات میں تقریباً چاند لاکھ سے زائد نوجوان ووٹر شامل ہیں جو پہلی مرتبہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے سبی ستتر اسمبلی سیٹو پر اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں تو بی جے پی نے چھاسٹر سیٹو پر امیدوار اتارے ہیں اس کے علاوہ انتر امیدواروں کے ساتھ بی ایس پی بھی میدان میں جبکہ دو ساو چوبیس آزاد امیدوار بھی اپنی قسمت آزمہ رہے ہیں انتخابی کمیشن نے رائے دہندگان کی سہولت کے لیے تقریباً بارہ ہزار پولنگ مراکز بنائے ہیں دہلی کے اٹھانوے پولنگ مراکز کے تین ساو چوراسی بوتوں کے لیے ریکارڈنگ اور انٹرنیٹ کا نظم بھی کیا گیا ہے اور ان کے بدنے نظر پوری دہلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اس وقت دہلی میں چو سٹھ ہزار سیکیورٹی فورسز کے جوان تینات ہیں اس کے علاوہ نیم فوجی دستو کی ایک ساو سات کمپنیاں بھی تینات کی گئی ہیں اور آئے آغاز کرتے ہیں اپنے خارپورام جمہوریت کا جشن کا اس سے پہلے کے بعد شروع میں تعریف کراتا ہوں اپنے مہمانوں کو جہاں آج اسٹوڈیو موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے عزدہ صدانہ صاحبہ جو سماجی کارکن ہے اور کانگریس کے رکن بھی ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر دی پی کاشرما جو بی جی پی کی لیڈر ہیں اور تیسرے مہمان ہیں مفتی شمون قاسمی صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں تنظیم ایمہ مساجد کے لیکن وہ بانی رکن ہیں ٹی منہ کے تو یہ تھے ہمارے مہمان جو آج کے اس خاص پروگرام جمہوریت کا جشن میں شامل ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کانگریس کی کانگریس کی امیدوار شیرہ دیشیت کانگریس کی وضیحالہ شیرہ دیشیت نے صبح اپنا ووٹ ڈالا ہے وہ بڑے عظم کا اظہار کیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ دہلی میں واپسی کر رہی ہے لیکن جو صورتحالے وہ اس طرح ہیں میں عزیزہ سلطانہ از اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح وکاس کے نام پر ترقی کے نام پر آپ کی پارٹی نے ووٹ کڑا ہے لیکن کہیں کہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو دوسرے ایشیوز ہے جیسے مہنگائی ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے اور جس طرح خبر آ رہی ہے کہ ٹی منہ کے بعد جو کجھنے والوں سے لگ ہوئے تھے جو آپ جنہوں نے پارٹی بنائی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں شیلہ کا کھیل بگاڑتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں کیا محسوس کر رہی ہیں آپ اب تک جو پولنگ ہو چکی ہے دیکھیں پولنگ جیسے کہ میں ابھی سنا ڈیڑھ بجے تک تھرٹی فور پرسنڈ میل اور تھرٹی ٹو پرسنڈ فیمیل میمبر ہوتر سے دیا ہے لیکن مجھے تو کہیں نہیں لگتا ہم کو تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم نہیں جیتیں گے انشاءاللہ اور ہم پورے افساہ پورے جوش و خروج کے ساتھ ابھی میدان میں اترے ہیں اور دیکھ لیجئے گا شام تک ڈوکٹر دی بیگا شرما صاحبہ بڑا اچھا موقع ہے اس بار بی جے پی کے پاس یہ اینٹنگ کمبیسی فیکٹر بڑا اہم ہوتا ہے کتنا فائدہ اٹھا پا رہی ہے بی جے پی اینٹنگ کمبیسی فیکٹر کا شہراب یہاں پہ تو اس سمیں تو پوری بھاچپا کی لہے ہے ناکیبل ڈلی میں پورے دیش میں ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے دیکھئے الیکشن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی میڈم نے بولا اور آپ نے بولا 35% ابھی تک ریکارڈڈ ہے اور جس پرکار میں صبح اپنے پولنگ بود سے آئی ہوں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آئی ہوں اور جس پرکار سے ہمارے ایریا میں لوگ بڑی تعداد اپنے باہر نکل رہے تھے ووٹ کرنے کے لیے اور یہ تو صبح گیارہ بجے کا حال میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی ووٹر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت لوگ بہار آتے ہیں مددان کرنے کے لیے تو جو پریزن سرکار ہوتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے شیلہ دکھشت جی کی سرکار جو ہے وہ انٹی انکمبنسی سے اور انفلیشن سے پرائیس رائز سے بہت زیادہ طریقے سے عام جنتہ ان سے پریشان ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سمیں پوری جنتہ باہر نکل کے آ رہی ہے تاکہ وہ بھاجپا کو راجہ سرکار میں لائے دلی سرکار بھاجپا بنائے اور جس پرکار سے عام آدمی جو ہے مہنگائی سے گرست ہے اور جس پرکار سے کرپشن کے چارجز لگ رہے ہیں کانگریس کے اوپر تو عام آدمی اس سے مکتی چاہتا ہے جہاں تک میسٹر کیجری وال کی بات ہے اور عام آدمی پارٹی کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کیول میڈیا ہائپ ہے میڈیا میں آ جانے سے چینلوں میں اور اخباروں میں آ جانے سے اور ریلیوں میں اگر آپ کی بھیڑ جڑتی ہے تو اس کا کوئی ارث یہ نہیں ہوتا کہ وہ ووٹوں میں تبدیل ہوگا لیکن دیپیگا جی عام آدمی پارٹی سے تک کانگریس کو نفصان ہوتا نظر آ رہا ہے یہ خبریں کہ شیلہ کا کھیل بگڑ سکتا ہے آپ کیوں پریشان ہیں اگر عام آدمی کو ووٹ مل لائے دیکھیں ایسا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی جو ہے کن کلسٹرز میں کن ایریاز میں وہ فوکس کر رہے ہیں اور وہ ہم بھلیبان کی یہ بات جانتے ہیں کہ وہ کانگریس کے ووٹ ہی کاٹیں گے پرانتو میں پھر بھی آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ اب اتنے سال کا راز نیتیک انبھو ہے تو ایک پارٹی کی پاپولیریٹی ہونا وہ بھی ڈیبیوٹنٹ سال میں ان کا پہلا سال ہے یہ اور اس میں میڈیا میں آنا آئی آئی جنرلی فیل عام آدمی پارٹی کو بھی بہت کام کرنا ہے اس کو ایکچولی جانتا کو یہ بات دکھانی ہے کہ وہ یہاں پہ جنرل ایک پولیٹیکل پارٹی اس کا آرگنائزیشن انسٹیٹوشنل سیٹ اپ اور نیٹ ورک اس کا ہے جو ناکیبل ڈلی کا ووٹر میں کہتی ہوں پورے جو ہمارے پرجا تنتر ہے اس کا ووٹر بہت سمجھدار ہے وہ آپ سے مل لے گا وہ آپ کو آپ کی ریالیز میں آپ کو سن لے گا پرنتو جب اس کو ووٹ کرنا ہوگا وہ بہت ہی سمجھداری سے ووٹ کرے گا تو میں یہ بات جانتی ہوں بھاچپا کو یہ پون روپ سے یقین ہے کہ ہماری سرکار کی پوری لہر آئی ہوئی ہے اور لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں بڑی تعداد میں تاکہ وہ بھاچپا کی سرکار کو دلی میں مفتی شمون قاسمی صاحب دیکھیں عزیز سلطانہ نے بات کی ظاہرے کو کانگریس کی رکن ہیں اور کانگریس کے لیے کام کرتی رہی ہیں اس لیے انہوں انہیں لگا کہ کانگریس کہیں نہیں کہیں بہت اچھا کر رہی ہے دی پیگا جی نے اپنی بات کہی کہ جس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے اور یہ تاریخ رہی کہ اگر زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو انٹین کمبیسی فیکٹر کام کرتا ہے اور اسٹیبلیجمنٹ کے خلاف لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ کا تعلق براہ راست ایسی تنظیم سے ہے کہ آپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے اس وقت براہ راست نہیں ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں چونکہ کیجریوال ٹیم انہ کا رکن رہی ہیں اور اچانک یہ خبر آئی ہے کہ ووٹ کہیں نہ کہیں ملنا ہے کیجریوال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اب تک کی صورتحال کو شمون صاحب ہاں دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں جو آپ نے کہا اور دی پی کا جی نے جو بات کہی کہ موجودہ جو سسٹم ہوتا ہے زیادہ لوگ ووٹنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے کہیں نہ کہیں نقصان کی شکل تو بنتی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جو ابھی عام آدمی پارٹی کی بات بات کر رہے ہیں ایک جب تحریک چلی ہماری اور اس تحریک میں سارا دیش کھڑا ہو گیا اور ویوستہ پریورتن کے لیے یعنی انقلاب آنے کو تیار تھا تو اس میں ایک ایسے ایسے چہرے ایک دم سامنے آتے ہیں جنہیں اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا نہ ان کی کوئی کوئی پہچان تھی بلکہ ان کی پہچان اس میں ہوئی کہ ایک کرپشن کے خلاف وہ کھڑے ہوئے مگر دیرے دیرے آہستہ آہستہ دیکھا دلی کے لوگوں نے کہ کرپشن کے نام پر ایمانداری کے نام پر جو چلے ہیں وہ خود کرپشن کا شکار ہیں ابھی بہت ساری چیزیں ان کی سامنے آئی ہیں تو دلی کے لوگ کیونکہ سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہیں وہ یہ ضرور محسوس کریں گے کہ ہمارا ووٹ خراب نہیں ہونا چاہیے اور عام آدمی پارٹی یعنی آربین کیجریوال انڈ گروپ یہ بہت بہت چالاک ہیں بہت تیز ہیں کیونکہ ان کا کچھ کھویا نہیں جا رہا ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحبی نے یہ ہوا ایسا نہیں کیونکہ ان کی کوئی پہچان نہیں تھی تو انہ کا فیس استعمال کیا گیا ہم لوگوں کا فیس استعمال کیا گیا ہم لوگوں نے اس وقت لوگوں کو جو ہیں انہیں اپنی طرف لانے کی کوشش کی اور کہا کہ سسٹم کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ساتھوں پر نکل کر کے آئیے تو اگر انہ کا فیض استعمال کر رہے ہیں ایمان داشت کا فیض تو اس میں برائی کیا ہے شمون خانس کا؟ نہیں نہیں اس میں برائی نہیں ہے برائی یہ ہے برائی اس میں یہ ہے کہ آپ ایمان کے نام پر بے ایمان آ جائیں کرپشن کے نام پر کرپشن کے ویروت کے نام پر کرپٹ آ جائیں یہ بہت بہت دھوکہ ہے یہ چار سو بیسی ہے اور چار سو بیس جو لوگ اگر آ جائیں اگر ایک خراب بیوستہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اچھا کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس پہ وہی خراب آ جائے بلکل ایسی مثال ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا گاؤں کی ایک مثال ہے کہ ناک والوں کو دیکھ کر کے بغیر ناک والوں نے پہلی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں بغیر ناک والے آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ ایمان دار نہیں تھے ابھی دیکھیں جو بات آئی یہ سامنے ایک بہت اچھا موقع کھویا ہے اربین نے بہت اچھا موقع یوں کھویا کہ جب وہ کرپشن کا عروب لگا ابھی ان کے آٹھ کنڈی ریٹ پر جس میں شازیہ علمی جو ہے وہ یہ کہتی نظر آئی یعنی اس کی ایک دم رال ٹپکتی نظر آئی کہ لائیے سولہ لاکھ روپائے آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں میں اور اپنے میرے پیسے میں اضافہ ہو جائے گا جو بتیس کروڑ کے احساسے دکھاتی ہے کیا شازیہ علمی کسی راج گھنانے کی لڑکی ہے یہ سمجھتے کہ واقعی ان میں کہیں نہیں تھے کہیں کوئی اخلاق کی قدریں ہیں اور میں اسے بہت اچھا سمجھتا ہوں بلکہ دلی کے لوگوں سے پھر ایک بار ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہ جشن جمہوریت واقعی آپ نے بہت اچھا کہا کہ انہیں اپنا ایک ایک ووٹ کاشٹ کرنا چاہیے جتنا ووٹ کاشٹ ہوگا ہماری جمہوریت اتنی مضبوط ہوگا شمال قانون صاحب کی بات پر ہم لوٹیں گے لیکن فی الحال ہم اس وقت آپ کو تین تصویریں دکھانے جا رہے ہیں جس میں دیلی کی وزیعالہ شیلہ دکشت روکٹر ہشوردن اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اربین کیجریوال اپنے اپنے حق ریادہی کا استعمال کر رہے ہیں روکٹر ہشوردن نے اپنے اسیمبلی حلقے کرشنا نگر میں اپنے ایرے خانہ کے ساتھ ووٹ ڈالا آپ کے کنوینر اربین کے جوال نے دیلی کے کراؤٹ پلیس میں پولنگ کی اور اس بیچ دیلی کی وزیعالہ شیلہ دکشت سے خاص بات چیت کی سمیں نیوز نیٹورک کی نمائندہ پونہ مہتاد ویدین آئیے دیکھتے ہیں دیلی میں ماتان شروع ہو گیا ہے دیلی کی مکمنتری تین مرتبہ سے شیلہ دکشت ہیں چوتھی مرتبہ کیا تیاری ہے بات کرتے ہیں شیلہ جیسے مام دس پورسنٹ زیادہ پولنگ ہوئی ہے آپ کے علاقے میں کیا کریئے گا اچھا ہے لوگوں میں اچھا ہے اور اس لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مام جس طریقے سے بستوں پر لائن لگی ہے کئی مرتبہ جو زیادہ پولنگ ہوتی ہے ایسا مانا چاہتا ہے مرتبہ آپ نے کہا اب ہو سکتا یہ کیا اس کا سب سے اچھی نشانی یہ ہے کہ لوگ دلی کے چناؤں میں اور پلیس رمیمبر یہ پارلمنٹ کا چناؤں نہیں ہے دیش کا چناؤں نہیں دلی کے چناؤں میں رچی لے رہے ہیں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں مام اگر میں آپ کی بات کروں تو آپ ہمیشہ ہر مورچے کو فتح کرنے سے پہلے تھوڑا دھیرے چل کے پھر اپنی باجی ہمیشہ داؤں چلنے کی عادی نہیں ہے اس مرتبہ اگر میں بات کروں صبح سے لے کر اب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں کیا شیلہ دکشت کو کہیں اگزام سے پہلے کی جو نروسنس ہوتی ہے وہ ہے نہیں نہیں بلکل نہیں جو فائشتہ جنتہ کرے گی راہل جی کہہ رہے تھے کہ شیلہ جی کو ووٹ دو ابھی بھی وہ آپ کے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں وہ میری پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہے میں ان کی پارٹی کی ہوں چیف مینسٹر تو وہ لازمی ہے کہ کانگریس کو ہی ووٹ دیں گے اور ان کا عشیرواد ہمیں ملے گا اگر آپ چوتھی مرتبہ آ رہی ہیں تو کیا کچھ وہ سپنے ہیں جن کو پورا کرنا چاہتے ہیں پورا ہماری مینیفیسٹر بتا رہے ہیں لیکن ہم نے پندرہ سال میں دلی کی آگے بڑھنے کی رفتار کو قائم رکھا ہے ہم لوگ جب قائم کرتے ہیں سرکار میں آ جاتے ہیں تو اپنا نہیں سوچتے ہیں کسی وشیش کا نہیں سوچتے ہیں پورے دلی کا بکاس سوچتے ہیں دلی میں سمردی کیسے آئے لائے دلی میں اناؤترائز کالنیز کیسے آترائز ہو کیا دلی میں کس طرح سے آئے بڑھے انڈسٹرائل ڈیویلپمنٹ ہو دلی کی جی ڈی پی بڑھے وہ ہوا تو جو ہم نے کہا وہ کیا اور جو دلی کو کیروسین فریک کس نے کرا ہماری مینیفیسٹر نہیں تھا کیا لیکن ایک اور امپورٹن بات ہے برشتہ چار مہنگائی جس پر بی جی پی برشتہ چار بتائیے تو برشتہ چار کا شبد ہے استوال کیا جاتا ہے میں لانشن لگانے لگ جاؤ کہ برشتہ سب سے زیادہ یہ ہے پر پرمان تو ہونے چاہیے کیا برشتہ چار ہے کامن ویس گیمز میں ایک بھی برشتہ چار ثابت ہوا بتائیے مجھے کون سا اور آپ برشتہ چار ہے کسی ایم ایل اے کے خلاف نہیں کسی گورنمنٹ کے آفیسر کا خلاف نہیں ہمارے خلاف نہیں بتائیے بتائیے تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں برشتہ چار ہے کیوں نہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک صاف ستری سرکار رہی ہے جس نے پندہ سال میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کو آپ برشت کہہ سکتے ہیں یا جنتا ویرو دی لیکن ماہم وہ توجی کا حوالہ دیتے ہیں کوئلے کا حوالہ دلی کے چناؤں میں نیشنل مدوں کو لانے کی کوشش وہ نیشنل کوشش کرے دلی کے لوگوں کو سمجھتے نہیں ہیں وہ سب جانتے ہیں دلی کے لوگ کہ یہ پارلمنٹ کا چناؤں نہیں ہو رہا ہے اسمبلی کا ہو رہا ہے ناظرین عالمی سمجھ پر آپ دیکھنا ہمارا خاص پروگرام جمہوریت کا جشن خاص طور پر ہم دلی اسمبلی انتخابات پر یہاں پر پیش کر ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت سلطانہ صاحبہ جو کاؤنریس کے رکن ہیں ڈوکٹر دی پی کا شرمہ جو بی جے پی کی لیڈر ہیں اور مفتی شمون خاسمی صاحب جو بانی رکن ہے ٹیمنہ کے اور جنرل سیکرنٹر تنظیم اہم وی مساجد کے دی پی کا شرمہ صاحبہ آپ سننے ہی تشیلہ تشیل صاحبہ جب بھرشتہ چار کی بات آئی کرپشن کا سوال ہے تو وہ بھڑک گئی کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں شاداب جی یہ تو سارے آپ کسی بھی کاؤنگریس والوں سے کرپشن کی بات کر لیں بھرشتہ چار کی بات کر لیں تو آج کل بھڑکتے پھرتے نظر آتے ہیں ہر چینل پہ وہ سچ تو یہ ہے اور پورے دیش کو پتا ہے کہ اتنے سارے سکیمز ہوئے ہیں اتنے سارے جس کو کہتے ہیں جو سکیمز ہوئے ہیں جن میں ٹو جی ہے تھری جی ہے کومن ویلت گیمز سکیم ہے کومن ویلت تو دلی میں یہ گیمز ہوئے تھے شیرہ دیشت چیف منسٹر تھی کومن ویلت کے سمیں اتنے فنڈز دیئے گئے ڈیلی کو ڈیلی کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور جس پرکار سے کونگریس سرکار کا اس میں نام آتا ہے اور شیرہ دیشت چیز جو بات کر رہی ہیں کورپشن کی تو ان کے اتنے منتری جو ہیں اس میں ڈیلی کے لوگ جو منموہن سرین جو ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے ریپورٹس بنائی تھی مستر راج کمار چوہان کے اگینسٹ اور انیکہ نے ان کے منتریوں کے اگینسٹ تو اگر میڈم یہ بول رہی ہے کہ ایسا کوئی برشتہ چار نہیں ہے ہم نے کچھ نہیں کیا تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آروپ لگتے ہیں آروپ کی کوئی بنیاد اوشہ ہوتی ہے بے بنیاد کوئی بھی آروپ نہیں لگتا اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ شیرہ دکھشن جی نے ڈیلی کو کیول فلائی آور دیے ہیں فلائی آور کیا علاوہ آپ ڈیلی کی حالت دیکھئے ابھی چار دن پہلے ریپورٹ آئی تھی کہ اپروکسی میٹلی ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ڈیلی کو ڈرنکنگ واتر پاپ نہیں ہے یعنی کہ ان کے پاس وہ نلکہ نہیں ہے جس سے وہ پانی لے سکتے ہیں اب میں صاف پانی کی بات نہیں کر رہی میں صرف پینے لائے پانی کی بات کر رہی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ پرائیس رائز اتنا ہو گیا ہے جو ٹماٹر یا جو پیاز آپ کو ایک زمانے میں سرگیوں کا ٹائم ہے دس سے پندر روپے کلو ملتا تھا آج ایک عام جنتہ بزار جاتی ہے تو سو روپے میں ایک کلو آتا ہے اسی سے سو روپے میں تو آپ سمجھئے کہ عام جنتہ کی جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے کیونکہ سیلریز اتنی کم ہیں اور مہنگاہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور پھر ان کے منتری یہ بیان دیتے ہیں ان کے منتری یہ انسیسیف بیان دیتے ہیں کہ عام آدمی پہلے روٹی اور چٹنی کھاتا تھا روٹی اور نمک کھاتا تھا اب عام آدمی دو دو سبجیاں کھانے لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے شیل بیان انسیسیف بیان پھر ان کے منتری ان کے جو ایم پیس ہیں وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ بارہ روپے میں ایک تھالی آ سکتی ہے ایک کہتے ہیں جی ایک روپے میں تھالی آ سکتی ہے بلکہ دیپی کا صاحبہ بڑے بڑے عجیب و غریب جوابات ملتے ہیں حضرت سلطانہ صاحبہ کا ردعمل جان لیتے ہیں سیدھے سیدھے الزامات لگا دی ہیں دیپی کا شرمہ صاحبہ نے کہ سے فلائی آورس ملے ہیں سڑکیں ملی ہیں لیکن وہ بھی ہر علاقے میں ترقی نہیں ہوئے کہیں پینے کا پانی نہیں ہے مہنگائی سے جنتہ ملی جاری کیا کہتی ہیں حضرت صاحبہ آپ دیکھیں جناب ایسے ہے جہاں تک تعلق مہنائی کا ہے کوئی بھی سرکار آئے گی اگر چیز مہنگائی تو ہر سرہر میں رہی ہے پہلے بیجے بھی رہی تو مہنگائی تو رہتی ہے پیاز کا مددہ پہلے بھی ہو رہا تھا اور ابھی بھی وہ یہ اپارٹ فرم پارٹی لیکن پہلے صرف پیاز کا ایک معاملہ تھا آج تو ہر چیز کے ریٹ سینسیس کی طرح روزانہ پڑھ جاتے ہیں حضرت صاحبہ بتاتے ہیں خود میرا یہ ہے کہ کنٹرول ہونا چاہیے کنٹرول ہونا چاہیے جو مہنگائی پہ یہ ہر عام آدمی جنتہ کی یہ پکار ہے کسی بھی طرح کریں کنٹرول ہونا چاہیے آپ مانتی کنٹرول ہونا چاہیے تو ظاہرے کے سیلیکشن میں اس کا اثر پڑے گا اس چیز کا آپ مہنگائی کی بات کریں جب آپ کنگریس کے رکن ہوتے بھی سوچ سکتی ہے کہ مہنگائی کم ہونی چاہیے تو عام آدمی جو پہت پریشان ہے جو اس سے گزر رہا ہے وہ یقیناً کہیں کہیں سوچے گا جہاں یہ ایک روپے اور چھے روپے کی بات ہوتی ہے یہ بلکل ارائیلیمنٹ ہے میرے بدا تو خود رائی ہے کہ بلکل ارائیلیمنٹ ہے کوئی بھی ایک روپے اور چھے روپے میں یہ ایشو بھی کافی اہم ہے آپ کے لئے مہنگائی کا بدنوانی کا لیکن آپ نے شازی علمی کی بات کی تھی ہم چاہتے ہیں کہ پہلے وہیں جہاں سے آپ کو انٹرپٹ کیا گیا تھا لیکن وہ تمام الزامات ثابت نہیں ہوئے تھے جس طرح اسٹنگ آپریشن نے بھی آیا پھر کلین چٹ مل گئی تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کے جو میدوار ہیں وہ سب بدنوانی کا شکار ہیں دیکھیں یہی تو بات ہے افسوس یہی ہے کہ ہمارے یہاں ہم دوسروں کو کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے میرے پاس ثبوت کے ساتھ میں کر رہا ہوں جب وہ اساسے اس کے آئے ہیں پتیس کروڑ کے تو میں تو حیرت کر گیا آج تک ہم نے ان کے کہیں کسی بھی پروگرام میں ان کے ہسپینٹ کو نہیں دیکھا جسے وہ بیجنسمن بتا رہی ہیں میں اور ان کے بھی بھائی جو ان کے سامنے ہیں بھائی اس سے زیادہ گھر کی چیزوں کو کون جانتا ہوگا میں تو کبھی بولنا نہیں پسند کرتا ہوں اس کے اوپر کیونکہ میں اسے اس لائق نہیں سمجھتا ہوں مگر کیونکہ ابھی جو ایک بہت اچھی بحث ہی آئی ہے کہ مہنگائی کو کیسے کم کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے لوگوں کو خوشحال کر سکتے ہیں اگر سیاسی لوگوں کے دماغوں کے اندر دیش اور دیش کے لوگوں کے پرتی پیم پیدا ہو جائے ان کی ضرورتوں کا احساس ہو جائے تو یہی سیاستدہ یہ ہندوستان وہ ہے جو ہماری سونے کی چڑیا کہلاتا ہے ہمارے پاس سنسادنوں کی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے کس چیز کی ہماری نیت کے کمی ہے ہمارے جو دماغوں کے اندر ہم یہ سمجھتے جب ایک لیڈر بن جاتا ہے ایمیلے بن جاتا ہے ایم پی بن جاتا ہے اسے جو فیسلیٹیز ملتی ہے میں یہ چاہوں گا اگر کہیں کوئی ایسی یوجنا بننی چاہیے ہماری کیدر سرکار کے ذریعے سے ایک تو کوٹھیوں کو چھوٹا کیا جائے ان کی کوٹھیاں جو کئی کئی کلومیٹر کے اندر ہیں پردان مندر کی کوٹھی کے اندر سارے کارالیاں آ سکتے ہیں کیا ضرورت ہے صاحب آپ بتائیے کہ ایک چیف منشنر کی کوٹھی اتنی بڑی جس کے اندر آدھا دلی بس جائے کیا ضرورت ہے اس چیز کی کیا آپ کو لیے سارے آپ کو سیکیورٹی آف پائنٹ سے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اس خرچ کو کم کریے آپ جائیے میں جا کے دیکھتا ہوں ہم نے دیکھا ہے ہم نے بدنوانی کے خلاف لڑائی لڑی ہے تو ہم نے انہیں اس کا سلوشن بھی دیا ہے کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہو شکشاہ کو مہنگا کر دیا ایجوکیشن مہنگے کر دی ایجوکیشن کو کم کریے مفتی صاحب جب کوئی لڑائی لڑتا ہے جس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اتنا چھوٹی یا چھوڑی ہونے چاہیے جب کوئی لڑائی لڑی جاتی ہے چاہیے انہا ہزارے گو لڑائی لڑے یا کیجری بارے گو لڑائی لڑے تو ان کی مخالفت کیوں ہوتی ہے ایک بات یہ ہے کہ بھائی بھتیجہ بات کے میں سخت خلاف ہوں کوئی بھی ہو چاہے میری پارٹی ہو چاہے کسی بھی پارٹی ہو یا بی جے پی ہو یا انہا پارٹی ہو یہ بھائی بھتیجہ کے خلاف دونوں ہی آپ لوگ جو ہیں بلہ اس پہ دونوں ہی شامل ہیں عام آدمی شاداف صاحب میں آپ کو بتاہوں میں ایک اپنی پارٹی سے ایک بار یہ کہا تھا کہ میں نے جب مجھے پہلی بار چینل پہ ملی تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں کیونکہ ابھی میں نے دکھایا کہ یو ایم کے کلنڈر میں میرا میسیج چھپتا ہے جو میں مہیلہوں کے پرتی ایسا چاہتا ہوں کہ لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے ہم ایک پارٹ ہیں اپنی لائف کا اگر عورت اور مہیلہ اور پرش دونوں زندگی میں تو میں نے یہ کہا کہ ایسی یوگی مہیلہ کو ٹکٹ نہیں دیا تو میں نے اگر کہیں ضرور پڑھیں ایسے لوگ دینا چاہے جو صاحب ستری چھوی کے لوگ ہیں کیوں پولٹیکل لوگ اچھے لوگ کو نہیں لاتے ہیں کیوں پولٹیکل لوگ جو ہے وہ ایماندار لوگ کو ترجی نہیں دیتے ہیں کیوں بہو بلیوں کو ترجی دیتے ہیں جو میں نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ آج دیش ایک نئی کروٹ لے گا آج دیش کے نوجوان یہ تو اربین کیجریوال نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے بہت ہی یعنی ایک بڑے دل کے ساتھ اٹھ کر کے آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم پریورتن لائیں گے ہم ویوستہ کو بدلیں گے انہوں نے اسے روک دیا اور انہ نے انہ سے میں بار بار یہ کہا کرتا تھا شاہداب جی کبھی آگر سامنے میں آج آپ کے چینل کے سامنے کے مانجیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپ آپس میں سب بھائی بہن ہیں میں اربین کیجریوال سے میری ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے درہا میں یہ چاہتا ہوں کسی منچ پر بیٹھیں اور وہاں پبلک بیٹھی بھی ہو ٹودہ پائنٹس بات کریں کہ کہاں خطا ہوئی ہے دیکھئے ہماری کسی پولٹیکل پارٹ سے لڑائی نہیں تھی میری ہمیشہ جو میرے میرے ویوز آتا تھا تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ ہماری لڑائی کرپشن سے ہے کسی دل سے نہیں نہ ہماری کانگریس سے لڑائی ہے نہ ہماری بی جی بی سے لڑائی ہے لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ آنے والے میں میجریوال صاحب بھی وہی تو کر رہے ہیں شمون صاحب میجریوال صاحب آئندہ آنے والے میں نہیں کر رہے ہیں شمون صاحب کرپشن کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں تو آپ کو اتنا برمدن پر نہیں ہونا چاہئیے میرے خال سے جتنے چینلز ہیں ٹی وی چینلز وہ سب گواں ہیں اس بات کے میں نے پہلے یہ کہا تھا یہ شخص اس پورے دیش کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ پولیٹیکل پارٹی بنائے گا پولیٹیکل پارٹی بنانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں یہ ٹھیک ہے بنا سکتے ہیں اور بنانا چاہیے ہر آدمی کو جو ہے وہ ایم ایل اے اور ایم پی بننا چاہیے بلکہ اس جمہوریت کے اندر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں تو ایک میسیز ان لوگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں جو مختلف قسم کے دہشت دردیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں ارے تم جمہوری طور سے چاہے وہ نقسلوادی ہو چاہے کوئی اور ہو جمہوریت کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ آؤ اس بیوستہ کو بدلنے کے لیے الیکشن لڑو اور الیکشن لڑنے کے بعد آؤ اور اسے چینج کرو بگر وہ چینج ایسے نہیں ہوگا جیسے ارمین کیجریوال اینڈ گروپ نے آپ سے کوئی مشوری بھی آپ نے دیت اس وقت شمون صاحب سوڑا وقت دیجم سنتے کیجریوال نے ووٹ ڈالنے کے بعد کیا کہا یہ سنتے دیکھتے ہیں شمون صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی لڑائی لڑتا ہے نا ہزارے لڑی ان کی پوری تحریک کو فیل کرنی کوشش گئی مختلف اناثر نے کیجریوال اسی مہم کو لے کر پڑھ رہے ہیں ان کی مخالپت ہو رہی آپ کہیں کہ آپ نے کچھ تجاویز رکھی تھی کچھ سرکار کو مشوری دیتی کیا مشوری کیسے لڑی جائے یہ لڑائی بدنوانی کے خلاف دیکھئے آپ کو بتائیں کہ ہم بتائیں آپ سے کہ دیکھئے یہ تو ایک پارٹی ہو گئے وہ بھی پارٹی ہو گئے چاہے پولٹیکل پارٹی کانگریس اور بی جے پی یا انیے پارٹی سماجبادی ہوں بی ایس پی ہوں میں نے ایک بات یہ کہی تھی تمام چینل کے مادھی ہم سے اور آج پھر دور آ رہا ہوں کہ اگر ان کے اندر ویل پاور آ جائے ایمانداری کی سوچ ان کے اندر پیدا ہو جائے تو پہلے نمبر کی چیز اس سے بدنوانی کو روک سکتے کیسے کہ ہم کسی بھی کرپٹ آدمی کو کسی بھی بھرشتہ چارک میں لپٹ آدمی کو ہم فوٹ پولیوں نہیں دیں گے آج کیا ہو رہا ہے چاہے آپ یو پی کے وہ اٹھا کے دیکھ لیے یعنی صرف اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھا جا رہا ہے یو پی کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو فوٹ پولیوں دیا جا رہا ہے یا کیدر کے اندر یا جہاں جہاں بھی پارٹیاں ہیں کہ جس سے انہیں فائدہ ہو انہیں سماج کا فائدہ نہیں چاہیے حالی کہ انہیں فائدہ بلکل نہیں ہوگا اس لیے کہ دیش کا نقصان ضرور ہوگا اس لیے ہم لوگوں نے ایک بات رکھی تھی کہ جتنے پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ آج اگر یہ تیہ کر لیں تو اسی فیصد ہم کرپشن کو روک سکتے ہیں جب آپ کا ایماندار کاریہ کرتا ہے موجود ہے تو آپ بیمان کو ٹکٹ کیوں دیتے ہیں آپ کا جب بغیر جو فریش کاریہ کرتا ہے تو آپ مڈرر کو ٹکٹ کیوں دیتے ہیں آپ مڈرر کا فیور کیوں لیتے ہیں ساری ساری پارٹیا شمون صاحب یہ کر رہی ہے اس وقت فیلحال وقت وقفے کا یہ بحث ابھی جائے رہے گی آپ دیکھتے رہی ہے عالمی سامنے نمسکار سلام میں ہوں حرشہ وستی اور سواغت کرتی ہوں آپ سب ہی کا ایس ٹیلی شاپ کی دنیا میں ایس ٹیلی شاپ آپ کے لئے لے کر آیا ہے نیا بلاک بری ڈبل اے تھری زیرو صرف اور صرف تین ہزار نو سو ننیانوے روپے میں جس کی مارکٹ میں ویلیو ہے بارہ ہزار نو سو ننیانوے تو یہاں پہ اگر ابھی کے ابھی آپ ہم سے پورچیس کرتے ہیں تو سیدھا سیدھا آپ نو ہزار سیف کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں ابھی کے ابھی آرڈر کرنے پر آپ کے گھر ایک رسٹ وارچ وارٹ روپیس ٹو سیون ڈبل نائن یعنی کی ستائیس سو ننیانوے کی آپ کے گھر آئے گی آبسلیٹلی پری یعنی کی 2 in 1 آفر ہے یہاں پہ آپ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پورے کے پورے نو ہزار سیف کر رہے ہیں which is a very big amount isn't it اس بلاک بری ڈبل اے تھری زیرو میں آپ کو بہت ساری فیکچر ملتے ہیں جیسے جی پی آریس ویپ کورٹی کی پیٹ ایمیل ارگنیزر بلوٹوٹ میڈیا پلیر جاوہ سپورٹ 60 میڈی انٹرنل میری 16 میڈی ریم 8 جی بی تک کی ایکسپانڈی بل میری ٹرائی بول اپگریڈی کالندر ارگنیزر 1400 میہ کا امیزنگ بیٹری بیکر بلاک بری ڈبل اے تھری زیرو کو ایک خاص فون ہے ہی لیکن ایک اور خاصیت میں آپ کو بتا دوں ایس ٹیلی شاپ کے بارے میں کہ آپ انڈیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں کشمیج سے لے کر کنیا کماری تک یا پھر گجرات سے لے کر آسام تک آپ کے گھر پہ یہ فون ہوم ڈیلیوری کے تحت بلکل پہنچنے والا ہے کیونکہ ہماری سروسز بیش کے کونے کونے میں ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی میٹ کو اور ساتھی ساتھ آپ کی کنگینینز کو بھی اب ہی آپ کو کیا کرنا ہے اب ہی آپ کو اس چم چم آتے بلاک بری ڈبل اے تھری زیرو کے لئے اپنا اور اپلے پلیس کرنا ہے کتنا اس کا جانگ ہے اتنا میرے ہاتھ کا سائز جو جی اسا باڈی بنانے میں کتا ٹیم لے چاگیا سکتا پکے جانا ہے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے عالمی سمع پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام جمہوریت کا جشن اور اس موقع پر ہمارا پاس تین خاص مہمان موجود ہیں جن میں عزدہ سلطانہ صاحبہ جو سماجی کارکون ہیں اور کانگریس ورکر ہیں روٹر دی پی کا شرما صاحبہ جو بی جے پی لیڈر ہیں اور مفتی شمون خاصمی صاحب جو جنرل سیکریٹری ہے تنظیم عیمہ مساجد کے اور بانی رکن ہے ٹیم انہ کے یہ گفتگوہ ہم پھر جاری کرتے ہیں شمون خاصمی صاحب نے دی پی کا شرما صاحبہ سے ہمیں کہتا ہوں کہ ایک بات کہی تھی کہ جو اماندار لوگ ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دی جاتے ہیں ٹکٹو کے لیے لڑائی ہوتی ہے خراب لوگ کو ٹکٹ ملتے ہیں بی جے پی بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہے ساری پارٹے میں نے کہا تھا کیا سوچتی ہیں آپ کی اماندار لوگ کو آگے آنا چاہیے ٹی پی کا صاحبہ دیکھیں شادہ ہمیشہ اماندار لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور آئیڈیلی ان آئیڈیل سیٹ اپ ان آئیڈیل پولیٹیکل سیٹ اپ پولیٹیکل پارٹیز کو اماندار اور ایسے شخصوں کو کینڈیٹس کو ٹکٹ دینا چاہیے جن کا جو ریکارڈ ہے کریمینل ریکارڈ بلکل نل ہے ان کا کوئی کریمینل ریکارڈ نہیں ہے اور جن کا پبلک لائف میں ان کا یوگدان ہے تو ایسے ہی شخصوں کو ٹکٹ دینی چاہیے لیکن شادہ میں آپ کو ایک بات دھورانا چاہتی ہوں یاد دھرانا چاہتی ہوں کہ جو بھارت کا پرجا تنتر ہے بھارت کی ڈیموکریسی ہے وہ اتحاس میں ایک بہت ہی کروشل دور کے اوپر ہے ابھی فیلحال دو مہینے پہلے جو سپریم کورٹ کی دو اہم ججمنٹس آئی ہیں کہ جو کریمینل نیتا ہیں وہ اپنی سیٹ پہ برقرار نہیں رہیں گے اگر سنگین آروپ ان پہ جو فکس ہو جاتے ہیں پروو ہو جاتے ہیں اور دوسرا انہوں نے جو ججمنٹ دیا تھا تو میں صرف یہ بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ جو سو سائٹی ہے جو عام ناغرک ہے میڈیا ہے اور ٹردیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا انٹرنیٹ کا جو جریہ ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے اس کے دوارا جو عام جنتا ہے وہ بہت زیادہ جاگرک ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں ہر دیش کے اتحاس میں میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہوں گی جو اس سمیں بھارت کی ستھی ہے امریکہ یا فرانس ایرون دو سو سال پہلے اسی پولٹیکل دنگل سے نکل رہا تھا سو یہ راشتروں کی اتحاس ہے اور یہ ہمارے راشتر کا ایک دور ہے اور مجھے پوری امید ہے جس طرح جس طریقے سے جنتا میں جاگرکتا آئی ہے میڈیا اتنا اچھا کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے سوشل میڈیا ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن آف انڈیا یہ جو انسیچوشنز ہیں یہ اپنا کام اتنے پکتا طریقے سے کر رہے ہیں اور اویرنیس آتی جاری ہے ہمارے دیش میں تو مجھے پون روپ سے بھروسہ ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں یہ کرپشن اور گلت نیتاؤں کو ٹکٹ مرنے بند ہوں گے کہیں نہ کہیں یہ بہت سٹرونگ میسیج پولیٹیکل پارٹیز کو جائے گا کہ آپ نہ کرپشن کر سکتے ہیں اور اگر آپ گلت کینڈیٹس کو کھڑا کرتے ہیں تو ان کے اندر وہ وینیبیلٹی کوشنٹ نہیں ہوگا اور آپ نقصال میں جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ بھارت کے پرجا تنتر میں ایک ایسا دور ضرور آئے گا جہاں پہ یہ گلت elements کو ٹکٹ نہیں ملے گی کیونکہ گلت اس سمیں آپ کو سمپنتہ یا وجہ نہیں دلائے گا تو جب راشتہ اس عوستہ میں پہنچتا ہے جہاں پہ دھشتہ چار یا criminal جو تینڈنسیز یا elements ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو election میں نہیں جتوا سکتے کیونکہ عام جنتہ اتنی educated اور literate ہو چکی ہے اور میڈیا اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ راجنیتک دل بھی ایسے criminal elements کو ٹکٹ دینا بند کر دیں گے جی بالکل بالکل آپ نے جو سوچا ہے کہ یہ خواب سب کا ہے کہ اچھے لوگ میدان میں آئے آپ نے ذکر کیا دیپیکس آیا پا کہ انٹرنیٹ اور فیس بک کا اچھا استعمال ہو سکتا ہے اچھائی کیلئے لیکن جب فیس بک پر بھی فراڈ ہونے لگتا ابھی جو ایک اسٹنگ آپریشن ہوا اس میں خبر آئیے کہ فیس بک کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس پر غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس صورتحال میں اس situation میں کیسے منبیت کر سکتے ہیں کہ بات آگے بن سکتی ہے دیکھو شادہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی میڈیم یوز ہوتا ہے تو اس میں ہر میڈیم میں یہ پرابلم آتی ہے اب آپ پرنٹ میڈیم میں دیکھو تو اس میں پیڈ نیوز کا معاملہ آ رہا ہے جس کو سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے انٹرنیٹ پہ جو ہے یہاں پہ ایک کوبرا پوست نے یہ اپنا سٹنگ آپریشن کی ہے جہاں پہ انہوں نے کم سے کم ایسی دس کمپنیاں نکالی ہیں جو کی آپ کو کہتی ہیں کہ وہ آپ کو فیس بک یا ٹوٹر کی ویورشپ دے دیں گی یا لائکس آپ کو دے دیں گی آپ اتنے پیسے کرو وہ ایسی کمپنیاں کسی کی بنی بنائی ریپوٹیشن رات و رات بگار سکتی ہیں کسی کو بنا سکتی ہیں کسی کو بگار سکتی ہیں پرنٹو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ ہر انسٹیٹویشن میں ہر بیوستہ میں کہیں کوئی کمی ضرور ہوتی جس کو لوپولز کہتے ہیں جو کچھ لوگ کچھ سمیے کے لیے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں پرنٹو میں اتنا بتانا چاہوں گی کہ جس طریقے سے جنتہ میں جاگرکتا آئی ہے اور آپ کو جو ریپوٹیشن سالوں سال بنانی پڑتی ہے اپنی اور جنتہ کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اس کا سبسیچوٹ کوئی نہیں ہے تو جنتہ ہماری بہت سمجھدار ہے اور بہت ویویکی ہے اور اگر نیتہ لوگ یہ سمجھتے ہیں پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ جنتہ میں اکل نہیں ہے اور یہاں سے پربابت ہو جائے گی ہے وہاں سے تو جنتہ سب کچھ جانتی ہے اور جنتہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کو ووٹ کس کو دینا بلکل ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ دیلی بی جے پی کے وزیراعلا کے امیدوار ہرشوردھن نے کرشنا نگر میں اپنا ووٹ ڈالا ہماری نمائندہ آنامی کا رتنا نے ہرشوردھن اور ان کے اہل خانہ سے پاتشیت کی تھی آئیے آپ بھی سنی دکٹر ہرشوردھن نے ابھی ووٹ ڈالا ہے پورے پریوار کے ساتھ ہیں آئیے جانتے ان سے ڈالی میں مقابلہ لگ رہا ویسے تو آپ کے لئے یہ سیٹ آسان ہمیشہ سے رہی ہے لیکن دلی کتنی ٹف نہیں ہے سارے دلی میں میں گیا ہوں دور دراج کے نظفگر علاقے سے لے کر اور نریلہ تک گیا ہوں بوانہ سے لے اور مصطفہ باد تک اور مصطفہ باد سے لے کر اور اوخلا تک سب جگہ آپ رتیاشت جسے کہتے ہیں سفلتا کہ مجھے سنکیت ملے ہیں لوگوں کا بھاری سمرتن اور آشیرواد ملا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ہم کانگریس پارٹی سے اور تیسری نئی پارٹی سے بہت آگے ہیں اس موقع پر دونوں ہی باقی دونوں مکھے منتری امیدوارو کو شبک کامنا تو ہماری کوئی ویکتگت لڑائی جھگڑا تھوڑی ہے ان کے مکھ منتری جی کے لیے دلی کی ذمہ داری کے بعد اور جو بھی ان کی لائف ہے اس کے لیے نشید روح سے شبک کامنا میں ان کو دوں گا کہ وہ بہتر ان کی فردر فیوچر لائف ہے اور بہتر ہو ہمار سائے ڈاکٹر ہرس وردن کی مادہ جی بھی ہیں ڈاکٹر جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا کافی آشیرواد رہے اس پار کیا آشیرواد دے رہے ہیں بیٹا سمیشہ سے دیا ہے آشیرواد اتنا آگے بڑھا ہے یہ آشیرواد ہی ہے اور کچھ نہیں ہے کم کام ہے جنتا کا کام کیا ہے ایسے نہیں آشیرواد ملتا ہے آشیرواد جنتا نے دیا ہے ماتا جی کہتے ہیں ڈلی والے ووٹ کم کرتے ہیں باہر کم نکلتے ووٹ ڈال نے اب بزرگوں سے کیا ہم اس کے بارے میں کیا کہ سکتے ہیں اب ہم تو خودی نہیں نکل پاتے اٹھا جنیا ہے کیا آپ شیلہ دیکھشی طرح اربینت کجریوال کو بھی آشیرواد دیں ہماری تو بیٹا ہو ہماری عمر کی ہوگی تو بہن اور ہماری عمر سے آگے ہوں گی تو آگے بہو ہے بس ہم تو کیا شیلواد سب کو بھی شب کامنا جو شب کامنا اوپر والا دے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر ہرس وردن یہاں پوری پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے آئے ان کی بیٹی ہے میناکشی اناکشی آپ کیا فرس ٹائم ووٹ ڈال رہی ہے آپ کے پتہ اس بار دلی کے مکھے منتری کے امیدوار کیا امید کر رہی ہیں دلی کی پوری پکا جیتیں گے دلی کے ووٹروں سے جو خاص طور پر یو ووٹر ہیں ان سے کیا اپیل کرنا چاہے کہ کی باہر نکلیے اور ضرور ووٹ کریے جیادہ سے جیادہ ووٹ کریے جس طرح سے حال کے دنوں میں کافی ویس رہے ہوں گے دلکٹر ہرس ودن لگتار چنا پرچار تو کیا آپ لوگوں کو سمیہ دے پائے نہیں سمیہ ہمیشہ سے دوڑا کامی دیتے ہیں بہت ہماری کوئی کمپلین نہیں ہماری سمیہ سمیہ ہماری سمیہ دوکٹر ہرس ودن کی پتنی بھی ہے آج کیا ایسا لکی کچھ آپ نے صبح کیا ہو جیسے ووٹ ڈالنے سے پہلے کیانے والے دنوں میں بھاج پاک کی کس پتنی سمیشل تو ایسا کچھ نہیں بھگوان سے پراثنہ کیا اور بھگوان کے مندر گئے ہیں وہ تو جاتے ہی ہیں ہم لوگ نوملی روز ہی چاہتے ہیں تو آج سمیشل کچھ نہیں بھگوان سے ہمیشہ پراثنہ کرتے اور آج بھی اسی طرح پراثنہ کی کچھ ویشش انوستان یا پھر کچھ ایسی مندر ایسا تو کچھ اگمت دان کریں اس سمیہ دلی سے کیامرامن للن تھاکور کے ساتھ نام کرت بی جے بی کے وزیر آلہ کے مدوار ڈوکٹر ہرش فردن ان کے آئلے خانہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم نے ردی مل کا اظہار کر رہے تھے سب اپنی جیت کے دعوے کر رہے سب کومید ہے کہ ان کی پارٹی جیتے گی ظاہر ہے کہ یہ فطری چیز ہے لیکن اصل فیصلہ جو عوام کرتے ہیں اس کا پتہ آٹھ دسمبر کو چلے گا کس کے حق میں عوام نے ووٹ ڈالا ہے اس وقت ہم عزرا سلطانہ صاحبہ سے پوچھنا چاہیں گے جو ہمیشہ مسلم کارٹ کھلتی رہی ہے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد کانگریس کو ووٹ دیتی اس کے حق میں ثابت ہوتی لیکن اس بار کچھ ایسے نجحانات تھی کہ مسلم ووٹ جیڈی اور بی ایس پی کی طرف بھی جا رہا تھا لیکن آخر وقت میں یہ حبہ دکھا کر بی جی پی جی جائے گی تو میں عزرا صاحب ازر پی کب تک کانگریس یہ خوف دکھا کر مسلم ووٹ کو حاصل کرتی رہی گی یہ ایسا خوف تو نظر نہیں آرہا مجھ کو دیکھیں ڈیولیپنٹ دکھتا خود اس کو کام خود بولتا ہے کام تو بول رہا ہے دلیلی میں کام ہوا ہے میں مانتی ہوں کہ مہنگائی جس بھی مہنگائی کی رہی ہو کوئی بھی پارٹی آئے گی اگر مہنگائی بڑھے گی تو اس کو نہیں روک سکتے لیکن ڈیولیپنٹ کے نام پہ جنتہ وٹ دے گی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیولیپنٹ نہیں ہوا ہے اس سے کوئی بھی نہیں بھارت کے وکاس کے لئے کیا کریں ہم ڈلی کے لئے کیا کریں تو یہ سب سے بڑی بات ہے اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے جیسے آپ نے کہا تو یہ چیز غلط ہے اپنی پرسنیٹ پر ووٹ مانگیں ان سب چیز کی بڑی نا کر رہیسی چیز ہے دی پی کچھ کہنا چاہ رہی آپ دیکھ جہاں تک ڈیویلپمنٹ کا سوال ہے تو ڈیویلپمنٹ بھی کچھ سیلیکٹیو ایریاز میں ہوا ہے خاص طور پر ایز ڈیلی کے ایری میں جہاں سے ان کے بیٹے سندیب دکشت جی جو لوگ سوا کے میمبر ہیں ان کی کونسٹیونسی ہے پرائیمریلی ڈیلی میں بنی ہے جو میٹرو کا پروجیکٹ تھا انڈیے کی سرکار نے شروع کیا تھا ان کو فائدہ مل گیا سرف کمپلیشن کا اور انہوں نے شرے لے لیا جہاں تک میں نے پرگرام میں درنکنگ وارٹر کی بات کی تھی پرائیس رائز کی بات کی تھی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اور میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہوں گی کہ لائن آرڈر ڈلی میں بہت ہی خراب ہے لڑکیوں کی بلکل بھی سرکشہ نہیں ہے شیلہ دکشت جی نے سویم یہ بیان دیا تھا کہ ان کی اپنی بیٹی سرکشت نہیں ہے اور جب وہ رات کو آٹھ بجے کے بار باپس گھر نہیں آتی تو ایک ماں ہونے کے ناتے چون کو چنت ہوتی ہے اب ایک ایک پردیش کی چیف میریسٹر اگر ایسا بیان دے رہی ہیں کہ اپنی بیٹی سرکشت نہیں ہے تو چھوڑی دیجئے لائن آرڈر پھر شیلہ دکشت اگر سیمی راجس سٹیٹ کوسی سٹیٹ اگر ڈلی تھا تو پندرہ سال میں کیونکہ کینڈر میں بھی ان کی سرکار تھی یہاں تو راج میں بھی کانگریس تھی اور کینڈر میں بھی یوپی کی سرکار تھی تو پندرہ سال تو بہت ہوتی شیلہ دکشت کو یہ مہین کرنی جو یہ تھی کہ ڈلی کو پون کمپلیٹ سٹیٹ دلائیں لیکن انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی اور انہوں نے کوشش کیول اس لیے نہیں کری کیونکہ جب ڈلی کواسی سٹیٹ رہتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈلی کو فنز تو چاروں اور سے ملتے اتنے مسائل ہیں یہاں پر ریپ ہو رہے ہیں آدمی محفوظ نہیں ہے کرپشن ہو رہا ہے لیکن پندرہ سال تک آخر کوئی شخص کیسے اقتدار میں آجاتا ہے آخر کیا خوبی ہے کہ لوگ پھر اسے شخص کو چن لیتے ہیں دیکھ ایسا ہے جہاں تک ان کو سب سے ایڈوانٹیج کیا ملا کہ جب جب ان کے چنابی سال آئے تو ان کا کوئی بگ ان فرس سامنے آگیا جب ان کا پہلا جو سال تھا جب یہ پاور میں آئے تو انیان آس کیا ہوا کہ آخری ایک مہینے دو مہینے میں پہلے شیلہ دیشے سرکار آئی کیوں آئی کیونکہ پیاج کے دام اچانک سے بڑھ گئے اور باش کو کنٹرل نہیں کر پائی تو ان کی سرکار مکھالتے میں آگئی لیکن دوسری بار انہوں نے میٹرو پرجیکٹ شروع کر دیا اور انہوں نے اس میٹرو پرجیکٹ کو دلی والوں کو انہوں نے بیچا تیسری بار کومن آج جو بھاری ماترہ میں لوگ اپنے گھر سے نکل نکل کے ووٹ کر رہے ہیں وہ یہ پرند لے کے نکل رہے ہیں کہ سرکار کو دلی سے تو کیا اس کو دیش سے بھار نکال ہے اور جس پرکار سے بھاچپا کی لہر پورے دیش میں چل رہی ہے میں سمجھتی ہمیشہ ہمیشہ کسی کو بے عقوب نہیں بنایا جاستا ہے ایک دو مرتبہ بے عقوب بنایا جاستا ہے ایک دو آپ کو ہم پھر بتاتیں کہ دلی میں اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جارہے ہیں ستر سیٹو پر پولنگ ہو رہی ہیں مختلف علاقوں میں آند وحار میں ہماری نمائندہ سیدہ فیفہ نے مہا کا جائز علیہ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں دیش کی راجدانی ڈلی میں ڈلی ویدھان سفر چناووں میں متدان کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہم آئے ہیں یہاں پر پولنگ نمبر پچھ ساتھ پر اور کچھ بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں مادہ جی آپ ووٹ کر کے آ رہی ہیں تو ایسی کون سے مددے ہیں جو اس بار آپ نے دھیان میں رکھے اپنے مت کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑی گوست سویدہ ملے کوئی کام ہمارا پورا کریں تو اس لئے ہم نے اس مددے پر ووٹ ڈالی جی جو سمسیاں ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے ووٹ ڈالا ہے کیا کیا ایسی مکھ ہے کہ ہمیں سیفٹی ملنی چاہیے بزرگوں کے لئے تو یہ بہت ضروری ہے گھر سے نکلتے ہوئی ڈر لگتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو بچوں کو کہتے ہیں جی اگر بات کریں جو بنیادی ضرورتیں ہیں جیسے مہنگائی ایک ایسا مددہ ہوا اس کے علاوہ بزرگوں کی بات کریں تو بزرگوں نے ووٹ اس بار اپنی سرکشا کے مدنظر کیا آپ سے جاننا چاہیں گے آپ ووٹ کر آرہی ہیں تو کیسے ایسے مددے ہیں کون سے ایسے مددے جن کو دھیان میں رکھے ووٹ کیا ہے ہمارے لئے کون سکھ ہوگا جس سے کون دے گا کون ہمارا یہ مہنگائی کم کرے گا اور کھ بزرگ سب سے زیادہ چاہتے ہیں مہنگائی تو کم ہونی ہونی چاہیے مگر ساتھ ساتھ ان کی سرکشا ہے وہ بھی ہونی چاہیے آپ سے جاننا چاہیے کون کی ایسی سمسیا ہیں جن کو دیکھ کے بھی ہمارے سیری میں سویدھائیں بہت دی گئی ہیں بہت اچھی سویدھائیں ہیں لیکن ہم پھر بھی چاہیں گے سوڑی سی بیوستہ سیفٹی جو بجرگ ہمارے رہتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ان کو سیفٹی مل جائے تو یہاں ساری سویدھائیں موجود ہیں ایک سیفٹی کو چھوڑ کر تو ہماری یہی ریکویش رہے گی سیفٹی کو تھوڑا بڑھا دیا جائے اس سے جادہ اور ہمیں کیا سی یہاں اگر بات کریں یہاں علاقے کی تو یہاں پر لوگوں نے سرکشہ کے مدنظر سب سے زیادہ اپنے مد کا استعمال کیا ہے اس سمیدلی سے کیارنف ورسن منود شرمہ کے ہاں گوڑ بھری سندگی تھکنا منا ہے اس لیے میرا بھروسہ ری وائیل صرف ری وائیل تو آپ بھی ہو جاؤ فٹ این ایکٹیو لو ری وائیل ٹونی ون ڈی مانی بیک چالنج شروع کرو روزانہ ری وائیل جیو جیو ہم سمیہ 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 سیاست بکش 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 بریک کے بعد پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام جمہوریت کا جشن ہے مفتی شمول قاسمی صاحب میں نے ذکری کیا تھا میں نے دی پی کا یہ سے کہا تھا میں نے کہ اتنی تمام خرابیوں کی باوجود جب ہر شخص پریشان ہے کیوں آخر اسی شخص کو اسی پارٹی کو ہم لوگ منتخب کر لیتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں اس مسئلے کی جلد میں کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں شاداب صاحب میں بہت بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹس اپنے اوٹ کیا ہے اس میں دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ یہاں جو ہمارا جو جمہوری نظام ہے جو سیکولرزم ایک بہت اہم اہم اس میں بات کرے گا راشت کی بات کرے گا راش پریم کی بات کرے گا وہ ہی راج کرے گا دیکھیں ہم نے دیکھا کہ کانگریس اور بی جے پی دو بڑی پارٹی اس دیش میں ہیں بی جے پی تیرہ تیرہ مہینے تیرہ دن اور پھر پاس سال اس سے زیادہ نہیں آسکی اور کل ملا کر کے ہندوستان کے اندر دس سال سے زیادہ اپوزیشن کو نہیں ملا سارے اپوزیشن کو ملا کر کے کانگریس نے 66 سال میں لگ بگ 54 سال سرکار کیسے چلائے انہوں نے اسی بیست پر چلائی کہ وہ سیکولرزم کے نام پہ سب کو لے کر کے چلے اب دیکھیں جہاں تک یہ سوال ہے کہ جو مسلم جو آپ بتا رہے تھے کہ یہاں سرکار کا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہاں دلی کے اندر اگر مسلم ووٹ ویباجت ہوتا ہے بڑھتا ہے تو کانگریس کو نفصان ہوگا سیدھا اور اگر وہ نہیں بڑھتا ہے تو بی جے پی کو نفصان ہوگا یہاں کیونکہ ایسی کنٹو ورسیاں لوگوں نے پیدا کر دی ایسا نہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ڈڑا کے دھمکا کے نہیں اس راشت کا مسلمان اس راشت سے محبت کرتا ہے اس سسٹم سے میں وہ وشواس رکھتا ہے اس کے باوجود کہ اسے ترہ ترہ سے پریشان کیا جاتا ہے ان پر الزامات لگا جاتے ہیں ان کے نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسلم کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے عام طور سے اٹھانو پرسینٹ لوگ غریب ہیں دو پرسینٹ جو خوشحال ہیں ان کا تعلق ہر جگہ ہے اور وہ ہر جگہ اپنے کام کو وہ خوشحال ہوتے چلے جا رہے ہیں نیچے کا جو آدمی اوپر نہیں آ رہا ہے نہ اپنے بچوں کو وہ کمپنیشن کے میں نے کل جامعہ کے اندر کچھ ذمہ داروں سے بات کی لوگ کہتے اس کا اقلیتی اسٹیٹس ملنے سے خوش ہو رہے ہیں وہاں کا اسٹاپ وہاں کے اسٹیڈنٹ اس اقلیتی اسٹیٹس ملنے سے انہیں نقصان ہوا اور اس کا نقصان کا مطلب یہ ہے کہ جامعہ کے بچے کسی کمپنیشن میں اس طرح سے نہیں آ پا رہے جیسے آنا چاہیے جامعہ کے جو سسٹم ہے یعنی ایسے علیگر لے لیے جامعہ لے لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اقلیت اقلیت اور اکثر کیا بات ہے اقلیتوں کے نام پر کچھ لوگ اقلیتی ادارت چلا رہے ہیں ان کے گھر چل رہے ہیں اور وہ لوگ خوشحال لوگ ہیں اس کے اوپر اگر ڈیبیڈ ہو اس کے اوپر سرکار کو انکواری کرنی چاہیے اور سرکار کو ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کی انکواری کرے جو اقلیتوں کے نام پر مسلمانوں کے نام پر فائدہ اٹھا رہے ہیں بعض جگہوں پر آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا اقلیتی یہاں منشٹر ہے پہلی بات تو مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے اس پہ ہے کہ وہ لوگ جو انعامیافتہ ہے وہ کیا کریں گے کبھی بھی انعامیافتہ آدمی جو پرسکت ہے وہ کچھ نہیں کر پائے گا راجہ سبادی اس کے بعد کیبنٹ منشٹر بنا دیا ارے وہ تو سرکار کو خوش کرنے میں لگا رہے گا سلام کرتا رہے گا کہ حضور بتائیے میری کہاں ضرورت ہے اس طرح اس وجہ سے یہ سسٹم ہمارا فیل ہو رہا ہے آج اگر اس پولٹیکل سسٹم کو میں عالم سہارا کو اس لیے اس لیے مبارک بات دوں گا کہ ہمارے چیسے لوگ باتوں کو آپ پہنچا رہے ہیں آپ کا یہ چینل پھلے اور پھولے گا آج ہندوستان کا ہندو اور مسلمانوں کی بات نہیں یہاں بات اس کی ہونی چاہیے کہ اس راشت کے اس دیش کا ہر بچے کو سمان شکشہ ملے برابری کی تعلیم ملے ایک کلکٹر کا بیٹا اور ایک عام آدمی کا بچہ ایک اسکول میں پڑھنا چاہیے دیکھئے کیسے نظام نہیں صدرتا آپ یہ بتائیں جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ آپ دلی کے اندر جو ہزاروں کروڑوں روپے ہمارا روز اے سی کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے انہیں مہنگائی کیسے پڑھ رہی مہنگائی ایسے بڑی سبسیڈی دیجئے آپ آپ سستی کریے سامان کو سستا کریے شمون صاحب یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح آپ نے بات کی دی کہ مسلمان واقعی اس ملک سے محبت کرتا یا رہنا چاہتا اس کا ایک حصہ ہے اور دونوں کو الگ بھی نہیں کیا جاتا جب واجبی جی کے حکومت آئی تھی تو مسلمان بہت خوش تھی اور ان کا کہیں نہ کہیں بی جی پی میں یقین بڑھاتا ہے لیکن زخم جو ملے ہیں مسلمانوں کو باوری مسجد کا واقعہ ہے گجرات کا واقعہ ہے یہ کہیں نہ کہیں دور کرتا ہے بی جی پی جیسے پارٹیوں سے اس طرح کے مسائل بھی ہیں سامنے جو کہیں نہ کہیں جس نظری کی بات آپ کر رہے ہیں وہاں ان تک لیے میں بہت اس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس میں آپ نے جو یہ بات کہی بہت یعنی امانداری کے ساتھ اتنی امدہ بات ہے کہ بی جی پی یا کانگریس اس دیش کا مسلمان دیکھیں ابھی کیا ہوا مظفنگر کے اندر فساد ہوتا ہے فساد وہاں کے اس تھانیے یعنی جو لوکل پرشاشن کو پوری طرح میں ذمہ دار مانتا ہوں لوکل پرشاشن نے کی کمیوں کی وجہ سے ان کی کوتاہی کی بنا پر وہاں فساد ہوا اور ہندو اور مسلمان ہمارے بھائی ہتا ہتھ ہو گئے ان کی جان اور مال کا نقصان ہوا اب آپ ہی دیکھئے میں اس کی مثال دوں گا میرا ہوم ٹسٹک بجنور ہے ٹسٹک مجیسٹیٹ آف بجنور مسٹر عجیدیب سنگھ جب ہم بیٹھے ہیں وہاں کر کے ایک مچل کا پابند نہیں ہوا ذرا سا بھی کوئی فساد نہیں ہوا ایک بچے کا مڈر کر دیا کچھ ساجش کے تحت ایک بکری چلا رہا تھا کسی چودری کے کھیت میں بکری چلی گئی اس کا مڈر کر دیا اس کے باوجود بھی وہاں حالات نورمل رہے اس لئے نورمل رہے کہ وہاں کا پرشاشر سخت تھا وہاں کا ایس پی اور ڈی ایم یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے اگر یہی ذمہ داری مظفنگر میں سمجھے جاتی تو ایسا نہ ہوتا مگر اس کے بعد جن لوگوں کے نام فسادات میں آئے انہیں بی جے پی کو اس طرح سے منج پہ لاکر کے سممانت نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے کیا ہے کہ جن کے لوگوں گھر کے لوگ مرے ہیں انہیں ٹھیس پہنچتی ہے ایسے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اسی لئے آپ ایک طرف کو چاہتے ہیں مسلمان وڑ دے دیں دوسری طرف ہاتھ مسلمانوں کو دور کرنا چاہتے ہیں ان کے ذکنوں کو آپ نمک ڈالنا چاہتے ہیں ایسا نہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ بی جے پی جس دن یہ کام کر لے گی تو مسلمانوں کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کانگریس سے رشداری ہے اور بی جے پی سے دشمنی ہے اب کانگریس کو مسلمان اس لئے پسند کرتا ہے کیونکہ کانگریس سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے شمال صاحب آپ نے اس سوال کو آگے بڑھا دیا ہے میں نے باوری مسید و گجرات کا ذکر کیا تھا آپ نے ان کو سمبانیت کرنے والی بات جوڑ دی اس سے کہیں نہ کہیں تکلیف ہوتی ہے بی پی کا جواب آنا چاہیے اس بات پر وہ ہاتھ بھی اٹھاری میں چاہتا ہوں کیا کیا کہیں گی یہ دور کرتی ہے مسلمانوں کو بی جے میں سے یہ باتیں شاہد آپ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پوری عوام دیکھ رہی ہے اور میں کسی بھی کومیونٹی کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن آپ جس کومیونٹی کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پوری کے پوری جو کومیونٹی ہے وہ یہ بات دیکھ رہی ہے کہ دو ہزار دو کے بعد گجرات میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا ہے جبکہ اکھیلیش کی سرکار ملائن سنگھ یادر کی سرکار جو کی اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہدایتی مانتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ان کے ان کے کرتا دھرتا ہیں اور انہوں نے ہمیں سرطہ پہ پہنچایا ہے تو ان کے ان کے راجعہ میں تقریباً پچاس سے اوپر یا کوئی کہتا ہے کہ اسی سے اوپر دنگے ہو چکے ہیں اور اکھیلیش کی سرکار تو پچھلے سال ہی آئی تھی اتنے ایک سال میں ایک ایک سرکار اپنے اندر اتنے اتنے دنگے ہونے دیتی ہے اور ہر روز نیوز پیپر میں یہ ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے رائٹ افلکٹڈ کیمپس میں جو وکٹمز ہیں وہاں پہ ان کی حالت کیا ہو رہی ہے ان کو دوائیاں نہیں مل رہی یہ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ چونکہ دنگے خود بی جے پی کراتی ہے اس لیے بی جے پی کے دور میں دنگے نہیں ہوتے ہیں یہ بھی الزام آتا ان پارٹیوں کی طرف سے دیکھیں ایسا ہے دنگے کو نہ روکنے والا کے دو مجرم ہیں یہ یہ بلکل گلت میں نے اس لیے الزام کا یہ الزام آتا رہا ہے گجرات میں بھی یہ ہوا تھا دیکھیں ایسا ہے گجرات میں جو دو ہزار دو کی گھٹنا تھی بہت دکھت بہت دکھت گھٹنا ہوئی تھی اور ایسی گھٹنائیں کبھی بھی تسلیم نہیں کیا تھا بھارت کے رازلیت اور سوشل اتحاس میں ایسی گھٹنائیں کبھی بھی نہیں دھورانے چاہیے کیونکہ یہ ہومانیٹی کے پرتی یہ جو عوام کے پرتی یہ آج آپ کہہ رہے ہیں یہ آج آپ کہہ رہے ہیں یہ آج آپ کہہ رہے ہیں یہ پہلے کہنے چاہیے ہیں میڈا سنیے دنگوں کو تو ہمارے آٹل بیہاری باشپائی جی نے بدنما داغ بتایا تھا بدنما داغ ہے گجرات کا فساد ایسا ہے میں کبل اتنی بات کہنا چاہتی ہوں جو کی مول آدھار ہے مول آدھار یہ بات ہے کہ ایک پٹیکلر قوم ایک پٹیکلر کومیٹی کو یہ سوچ کے کہ اگر یہ پارٹی پاور میں آتی ہے تو یہ ہمارے خلاف دسکرمنیٹ کرے گی ہمارا سوشل کرے گی تو جس کومیٹی کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ آفٹر آل ہم لوگ بھی انسان ہیں اور ہم لوگوں کے اندر بھی دل ذڑکتا ہے اور ہماری رگوں میں بھی خون بہتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جب پاور میں آتی ہے تو اس کی منشاہ صدا یہ ہوتی ہے کہ جن ہت ہو اور وہ کوئی بھی ماں اپنے اولاد کے بیچ میں پکشپات نہیں کرتی ہے نہیں میکنی کومیٹی کومیٹی فیلک کا ہے میڈم ایسا ہے جو مجفر نگر دنگے ہوئے کیوں ہوئے کیا ہوئے ان کی جانس پر نالی سب بیٹی ہوئی ہے وہ بہت لمبا وشے ہے اور اس پر میں بہتا ہوں ان دنگوں کا سچ ساپ نیانا چاہیے فیلحال ہم اپنے محمدوں کو دیکھیں سر سے یہ محمد خانے اس وقت میں آپ کی کومیٹی کو آپ بات پوری کیجئے میں آپ کی کومیٹی کو صرف ایک بات یہ بڑی وینشیل روپ سے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کیول آپ پردرتی کی بات کیجئے ایڈوکیشن کی بات کیجئے آپ کے ینگ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو ایڈوکیشن کی اپنے ایڈوکیشن کی اپنے میں آپ کی آنا چاہیے وہ ہی تو ہے ایڈوکیشن جی اسی سسٹم کو تو پربادت کر لیا بہترین کو تو بہترین کنندھار ہے ایک بیان ایسے کیوں نہیں یہاں ہے سر سید میرے بات سنیے سر سید احمد خانے کہا تھا ہم بھارتی ہیں ہندو اور مسلم آنک کی طرح ہے ایک خوبصورا دلنگ کی آنک کی طرح ایک آنک کو آپ لیکن میں آپ کے چینل کے سب کمیونٹیز کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر بھاشپا کی سرکار آتی ہے سب قومیں سب کمیونٹی ہمارے اندر بہت سرکشت ہیں ہمارا جو وکاس کا مددہ ہے کیول وکاس ہے یہاں پہ ہمارے لڑکوں کو لڑکوں کو ایڈوکیشن ملنی چاہیے ایمپلائیمنٹ ملنی چاہیے ڈیورپمنٹ ہونی چاہیے نہیں اپنے ایڈن ایجنڈا بھی رہتا ہے دیکھیں ایڈن ایجنڈا دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے اٹل بیہاری باچپاہی کی سرکاری ہمارا پر ہیڈن ایجنڈا نہیں تھا ہم نے ساڑھے پانچ سال تک رول کیا اگر ہیڈن ایجنڈے ہی ہوتے تو کہیں نا کہیں پہ ہم اپنے کام کر رہے ہوتے ایسا ایسا کچھ کہیں پہ نہیں ہے ہم میں آپ کو بتاتی ہوں ہم کیول یوپی میں میں نے خود دیکھا یوپی میں ایک آپ کا نیدہ جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ دنگے ہو جاتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ یہ آپ غلط غلط الزامات لگا رہے ہیں سوالداری کی سرکار میں بھی ہو رہے ہیں دنگے تو دنگوں کا بنگا تو ہمارے پسوات بن گئے ہیں دیکھیں دیکھیں سنیے میڈم ہر کومنٹی میں میں کیول یہ نہیں کہتی کہ ہماری کوم سب سے بیست ہے یا وہ علی کوم نہیں ہر کومنٹی میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو نوجوان جو تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں جن کو نوکریہ نہیں ملتی جن کو یہ سسٹم اپنے اندر انکاپریٹ نہیں کرتا ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پرباب میں آتے ہیں اور جو لوکل لیڈرز ہوتے ہیں اس ایریا کے وہ ان کو اتیجت کرتے ہیں میں بابر ایک بات کہتی ہوں وقت آدمی کو دینا چاہیے وقت آدمی کو دیکھتے دینا چاہیے دیبا جی آپ بلکل ٹھیک ہیں وقت آدمی کو دیکھتے دینا چاہیے ہم کو کیول فوکس کرنا ہے ہم کو فوکس یہ کرنا ہے کہ دیش کی پرگتی ہو ہر کومنٹی کی پرگتی ہو ایڈوکیشن کی اپوچنٹی ہر انسان کو ملے ارسپیکٹیو کومنٹی اور دھرم اور ایمپلائیمنٹ ملے ایمپلائیمنٹ جنریشن ہو ہمارا جو یوت ہے جس کا دماغ جو سڑکوں پہ گھومتا ہے اگر وہ کام پہ لگے گا اس کو ایمپلائیمنٹ اپوچنٹی ملے گی ڈیولپمنٹ ہوگا تو پھر کہاں یہ ٹیررزم رہ جائے گا کہاں دنگے رہ جائے گا ارے کس کے پاس دی پی کا جی دی پی کا صاحب میں آپ سے یہاں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے ایڈوکیشن کی بات کی شمون صاحب بھی کہتے ہیں ایڈوکیشن کی بات ہونی چاہیے لیکن ادھر کچھ یہ باتیں صاحب میں آئے کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں طالبین ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جو یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہے یہ بھی ایک سیچویشن ہے شادہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کانگریس کی سرکار ہے یہ اتنے irresponsible بیان دیتی ہے میں آپ کا دھیان اس پہ دانا چاہوں گی کہ ایک تو مظفر نگر دنگوں میں جو اتنے لوگ اپنے گھروں سے وہ کے کیمپوں میں اتنی مشکل حالاتوں میں رہ رہے ہیں پھر وہاں جا کے راہل گانڈی یہ سپیچ دیتے ہیں کہ ان لڑکوں کا تعلق جو ہے آئیے سائی سے ہے آپ نے عمر بھر کے لیے ان کے اوپر ایک سٹامپ لگا دیا ان کی برینڈنگ کر دی ساری عمر پولیس اور آئی بی اور راہ کی نگاہیں ان لڑکوں پہ رہیں گی کیونکہ راہل گانڈی نے سٹیج پہ کھڑے ہوکے بول دیا کہ مظفر نگر دنگوں میں جو لڑکے ہیں ان کے سب پر آئیے سائی سے ہیں اتنے گیر ذمہ دار رمارک اگر اتنے آپ کی کانگریس کے عالی کمان کے نیتا اور وہ بھی ہائیسٹ وائس پیزنٹ آپ کو اندیان نیشنل کانگریس لیکن دکھائی ان کی اس پشن کراد آیا تھا کہ اس بیان کو غلط سنجھ گیا داخل کا مطلب یہ تھا کہ جب ظلم ہوتا ہے تو اس کو آئی ایس ٹائی یوز کر سکتی ہے ان پشنط استعمال کر سکتی ہے یہ وضاحت آئی تھی ان کی طرف سے یہ سوش مچ کے مارک یہ کمپلیٹلی پورا کے پورا ہر ٹیلیویشن چاڑا کے پاس اس کی فوتیج ہے یہ پوری فوتیج دکھائی گی یہ بات میں آپ کچھ بھی کہتے رہے اگر کسی سب سے پہلے تو دیش کے گرہ منترالے جس کے انڈر آئی بی آتا ہے انٹیلیجنس بیورو آتا ہے انٹیلیجنس بیورو کا افسر آپ کے یہاں کیا کر رہا تھا اور اگر اگر آئی بی کسی آئی بی آفیشل نے آپ کو ان آفیشلی یہ بات بتا بھی دی تو آپ مظفر نگر میں کھڑے ہو کے یہ بات سٹیج پہ کیوں بول رہے ہیں آپ کانگریس کے عالی کمان ہیں آپ گرہ منتری کو بلائیے اور کہیے کہ اس کی تحقیقات کرائیے اور جو لڑکے اس کے پرحاب میں اگر آ رہے ہیں تو آپ فوراں روکیے آپ کی سرکار آپ کی ناک کے انڈر آپ کے گرہ منترالے کے انڈر پاکستان کی آئی ایس آئی اگر بھارت کے انڈر گھستی آتی ہے تو یہ شرم تو آپ کے نام پہ ہے آپ کو آنی چاہیے تو جو اتنے گیر ذمہ دارانہ بیان جو سٹیج سے بولے جاتے یہاں ڈبل ڈبل وکٹیمائزیشن ہوتی ہے ایک انسان آلڈی تنگ ہے پتاڑیت ہے زندگی سے زندگی نے اس کا سب کچھ لے لیا اس کا گھر لے لیا کھیت لے لیا دھن لے لیا اس کی رشتہ دار لے لیا اس سے اس کے بعد آپ اس کے اوپر تھپا لگاتے ہو کہ وہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے تو ایسے ایسے گیر ذمہ دارانہ حرکتیں اور بیان اور دوسری بات میں آپ کا دھیان لانا چاہوں گی لوکل ایڈمیسٹریشن اور سپا کی ایڈمیسٹریشن پہ جو پارٹی مسلمانوں کی حمایتیں کرتی ہے اور ان کے ان کے بیسز پہ جیتی ہے اور سرکار بناتی ہے وہی پارٹی کی ایڈمیسٹریشن یہ تو سٹنگ آپریشن ہوا آپ کے چینل نے بھی کیا سب چینل نے دکھایا کہ ہر تھانے کا دروگہ کیسے بیٹھا ہوا تھا جب مسلمان ان کو فون لگا رہے تھے ہندو فون لگا رہے تھے کہ یہاں دنگے ہو رہے ہیں ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ تو کیسے دروگہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور یہاں پہ یو پی کے ایک منسٹر کا نام بھی سامنے آیا جنہوں نے تھانوں کو آدیش دیئے کہ دنگے ہونے دو اور کوئی حرکت نہیں ہو تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو دنگے کرواتا ہے وہ تو اتنا ہی دوشی ہے پرنتو جو دنگے رکھواتا نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی دوشی ہے اور یہ میں بات ایک روس پولٹیکل لائنز بول رہی ہوں اور دنگوں کے اتحاس سے اب وہ دور آگیا ہے بھارت کا بھارت کے پولٹیکل اتحاس کا کہ سب پارٹیوں کو یہ بات بہت دھیان سے سمجھنی پڑے گی کہ دنگے جو ہیں وہ ہمارے دیش کی جو بنیاد ہیں اس کو کرید رہے ہیں اور ہماری جو بنیاد ہے وہ ٹوٹ رہی ہے تو کرپیا کر کے دنگوں کو بند کریے وکاس 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 کی بات کریے تاکہ ہمارا یوت جو ہے دیپی کے سارے ہمارے کی بات کریے دیپی کے سارے ہمارے کی بات کریے تھے تو عزرا جھائبہ کسی ہیڈن ایجنڈے کی بات کریے ہیں بی جے پی کیا ہیڈن ایجنڈہ ہے عزرا جھائبہ بی جے پی کا بھئی میں نے اکثر دیکھا یوپے میں بھی ایسی ہوتا ہے کوئی بڑے ان کی مہان نیتند گزرتے ہیں اس کے بعد وہاں اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں دوسرے ہی دن وہاں دنگے ہونے لگتے ہیں میں نے فریکٹیکل ہی میں نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوتا دیکھیں جو شیلہ نیاس یاترہ بسر ایک منٹ شیلہ نیاس یاترہ بغیرہ ہوئی آپ نے ٹیلی ویشن پہ ہی دیکھا کہ کوئی بھیڑی ایک اترت نہیں ہوئی کوئی لوگوں نے نارے بازیاں نہیں کری میں ابھی حال جو ہوں گی بات کر رہا ہے کہ دیپی کا جی میں فریکٹیکل دیکھ کے آئے ہوں یہ بتا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے اگر وہ لوگ اسے چھوڑ دے میں آپ کو ایک بات درہ بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ بات کہیے سجھاؤ دیجئے ہم لوگ بھی ہاں سے یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک اس کا تعلق ہے اگر وہ اس راستے کو چھوڑ دیں جو مذہب کے نام کو زیادہ نہیں بھنایا جا سکتا مصلاب وہ جات ایک سکتے جب آپ پولیں دوسرا سوئے اگر وہ اس راستے کو چھوڑ کے سیکولیرزم کی بات کریں سب کے حصے داری کی بات کریں اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیش کے جیسے آپ نے کہا آپ پرگتی ویچار دھارہ کی لیڈی ہیں آپ اور اتنا دن سے ہمارا آپ سے تعلق ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے یہ ہماری پارٹیوں کے جتنی بھی پارٹیاں ہیں اگر ان میں یہ بات شامل ہو جائے کہ جس کی جتنی حصے داری ہو اسے دیا جائے دیکھیں مسلمان یہاں جتنے پرتیشت ہے اسے اتنا اس کے حساب سے اسے حصے داری ملنے چاہیے اسے مکہ دارہ سے جوڑنا چاہیے اور مکہ دارہ سے جوڑنے کے لیے ہے کہ اسے نوکریوں میں اسے سیویل سرویسوں میں اور اسے جو ہے پولیس فورس میں مناسب نمائندگی ملنے چاہیے جب سنتولان اس کا قائم ہو جائے گا تو نہ دنگے ہوں گے نہ فساد ہوں گے اور اس کے لیے بڑی ایمانداری کے ساتھ ہمیں اور ہمیں شاشن پر شاشن کو ایماندار بنانا چاہیے ہمیں صرف راجنیتی نہیں کرنی چاہیے اب راجنیتی جیسے ابھی پچھلے دنوں ہوئی اربین کیجریوال بریلی پہنچ گئے بریلی جا کے پہنچے تو اگلے دن دوسرے کے منج پہ پہنچ گئے تیسری بار وہ تیسرے کے منج پہ پہنچ گئے کیا یہ مسلمان یا ہندوستان کے لوگ دیکھ نہیں رہے انج باتوں کو کیا وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارا کہاں استعمال ہو رہا ہے درہا غور تو کریے اس لئے دی پی کا جی آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری برابر کی ہے ہم بھی اس چینل کے مادیم سے کہنا چاہتے ہیں کہ بی جے پی اور کانگریس دیکھیں ہم نہ کانگریس کو برا کہہ سکتے ہیں نہ ہم بی جے پی کو برا کہہ رہے ہیں دونوں بہت دیکھیں ہرش وردن جی اور شیلہ دکشت جی ایزے چیف منشٹر شیلہ دکشت مہیلا ہماری بہن ہونے کے ناتے اس نے ایک اتحاس بنایا اور وکاس کاریہ کیے چاہے وہ میٹرو واجپائی جی کے دور میں شروع شیلہ نیاز بھا ہوا مگر وہ کریانمیت جو ہوا آگے جو بڑھا وہ تو شیلہ جی نے آگے بڑھایا اور کانگریس کے دور میں آگے بڑھا اب آپ کو یہ چاہیے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو ڈاکٹر ہرش وردن بہت اچھے ہیں ہم بھی پولیوں کے چیمپئن کہلاتے ہیں ہم نے پوری مسلم کمیونٹی کو اس کے اندر بھرانتی پیدا ہو گئی تھی آل اوور انڈیا سب سے پہلے مسلم درم گروہوں کو ہم نے بنا کر کے انہیں پریرت کیا اور کہا کہ دیکھو بھئی اس دوائی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس دوائی کو پلاو انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا اس کا کریڈٹ بھی انہیں ملنا چاہیے اور وہ بھلے آدمی ہیں اسی لئے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور اگر انہیں موقع ملتا ہے تو آپ میں ہرشوردن جی اگر میری بات سن رہے ہوں تو وہ بلکل اس حصہ داری کے ساتھ چلیں اور ایسی مسلم کمیونٹی کے ایسے لوگوں کو لے جو شوپیس نہ ہوں جو شوپیس نہ ہوں بلکہ وہ مسلمانوں کے اندر اپنی اچھی پیٹ رکھتے ہوں ایسے لوگوں کو اگر آپ لیں گے تو انہیں راجعہ سبا دیتے رہیے انہیں فوٹ پولیو دیتے رہیے اور مسلمان آپ یہاں جو ہے جب تک میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں شاداب جی دیکھیں کوئی بھی پارٹی اگر وہ پارٹی چلاتے ہیں تو چلا سکتے ہیں بغیر کسی اور دیپے کہ جی کو خاص طور سے بتانا چاہ رہا ہوں یہ جب آپ کسی میٹنگ میں بیٹھیں گی تو آپ یہ بتائیے کسی بھی کمیونٹی کو کسی بھی ورگ کو اگر دیش چلانے کی بات آئے گی تو اسے نظر انداز کر کے آپ دیش نہیں چلا سکتے ہیں ابھی شاداب جی نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی کہ جو ہمارے پڑھے لکھے بچے ہیں انہیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یہ بہت افسوس کا مقام ہے اسی پہ میں مسلم لیڈرشپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر جب وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ ہمارے اگر کوئی نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ انہیں سمجھا کر اچھے راستے پر لائے اور اگر وہ انہیں ناجائز کہیں اگر انہیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر اسمبلی کے اندر انہیں سوال کیوں نہیں اٹھاتے آج تک ایک آدمی بولنے کو تیار نہیں ہے ہندوستان کا ہندو انصاف پسند ہے اور میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں ہندو اور مسلمانوں کا تانہ پانا میں آپ ہی کی بات میں کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سوال کی بات کر رہے ہیں جب بابری مزید شہید ہوئی تھی تو ایک استیفہ نہیں ہوا تھا پارلیمنٹ میں جی ایک استیفہ نہیں ہوا تھا صرف ایک آدمی تھا آپ کو بتا دوں ایم جے اکبر جس نے کانگریس کے پروکتشپ سے استیفہ دیا تھا میں اس لیے ایم جے اکبر کی بہت عزت کرتا ہوں آج وہ جنرلیسٹ ہیں لیڈر نہیں تھے وہ اور اس وقت ممبر پارلیمنٹ کو نہیں رہے تھے مگر وہ کانگریس پارٹی کے پروکتہ تھے اسپیکر تھے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کانگریس کے اندر بھی ڈاکٹر شکیل احمد ہمیں مختلف موقعوں پہ ٹی وی چینلوں پہ ہم ملتے تھے جب ڈیویڈ میں آتے تھے ہم لوگ تو بیٹھتے تھے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایسے پروگریسیو لوگ آج ہیں کانگریس کے اندر وہ ہیں ایسے ہی اگر بی جے پی اچھے لوگ کو لے کر کے آئے گی تو میں سمجھتا ہوں اس دیش کا سمدھان ہوگا اور ہماری دیش کے اندر ایک آپ کو میں بتا دوں کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ جیسے وہ خزانہ پھدوائے جا رہا ہے تو اس میں بھئی میں یہ بات کہنا چاہوں گا اسی یہ پولٹیکل ہی نہیں ہے بلکہ پہلی پرتکریا جب موڈی جی کی آئی تو مجھے یہ لگا وہ نے کہا یہ اڈمبرات ہے اور ہمارا دیش اس سے کلنکیت ہو رہا ہے بھئی یہ تو تو اگر یہ چیزیں آئیں گی اتنا کھلا پنائے گا تو میں سمجھتا ہوں دیش کی درشہ اور درشہ بدلے گی اور یہی دیش کے لوگ مگر میں پھر ایک بار دی پی کاجی کے ذریعے سے اور پولٹیکل پارچیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلم نوجوانوں کو خدارہ انہیں مکھیدارہ سے جوڑیے انہیں ٹارگیٹ مت کریے میں پوری سفور سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے اگر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دیکھو آپ کو بھی ایک زندہی کا انت ہو جائے گا کسی آدمی کے ساتھ آپ بڑی طاقت میں ہیں آپ کے قلم میں بڑی طاقت ہوئے ایک ایس بی اور ڈی ایم اس کے ہاتھ میں بڑی پاور ہوتی ہے مگر بہادر شاہ زفر کا ایک شیر انہیں سنانا چاہتا ہوں کہ زفر اسے انسان نہ جانی ہو جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا جب تیش آئے تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ لو کہ آپ بھی اگر اس جگہ ہوتے تو آپ کا کیا ہوتا میں جب کبھی ٹی وی چینلوں کے دیکھتا ہوں پولیس کا رویہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ہم نے آندورن کے درمیان اپنے نوجوانوں کو ڈسیپلن سے جوڑنے کا اتنا ہم نے کوشش کی پھر میں وہی آتا ہوں پھر شاداب جی کہیں گے کہ آپ نے وہی نشانہ لگا دیا میں پھر کہتا ہوں کہ اس نادان نے سارے تانے بانے کو چاک چاک کر دیا اگر ایسا نہ کرتے تو آج پورا دیش اس کرپ یوستہ کے خلاب کھڑا ہو گیا تھا اور دیش کے اندر انقلاب آتا اور انہیں بہت بڑی چیز ملتی تو ہی نادان چند کلیوں پر کھنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاجیں تنگیے داما بھی دیویگا جی آپ نے بات کی تھی کہ تمام طبقوں ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتی ہے بی جے پی بی جے پی بھی اقتدار مری ستنا مری لیکن کیا وجہ ہے کہ سرکاریں بدل جاتی لیکن جو بیورکریسی ہے جو پولیس ہے اس کی ذہنیت نہیں بدلتی اس کا نظریہ نہیں بدلتا ہے دیویگا صاحبہ دیکھیں شاہدہ آپ ایسا ہے کہ جہاں تک افسر شاہی کی بات ہے تو کہی نہ کہی جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ سر سر سال کے بھارت کے اتحاس میں بھاجپا یا انہیں اپوزیشن پارٹیاں کیول گن کے انگلیوں پہ گن کے کیول نو ساڑے نو دس سال تک پاور میں آئی ہیں اور انڈیا کی ہماری بھاجپا کی سرکار تو کیول ساڑے پانچ سال تک تھی کیندر میں تو یعنی کی کیندر میں کانگریس نے لگ بگ اور نہیں تو لگ بگ ساٹھ سال تک کبھی بہار سے سپورٹ کر کے کبھی سویم ساٹھ سال تک کانگریس کا راج رہا ہے آپ کی افسر شاہی بھی اسی موڈ میں ڈھلے گی جس میں آپ کی راج شاہی ہوتی ہے جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے کمپلیٹ کرپٹ اور انڈیفرنٹ ہوتی ہے لوگوں کے پرتی انڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ کی بیوروکریسی بھی اسی پرکار سے ڈھل جاتی ہے کیونکہ بیوروکریسی کو رول جو کرتے ہیں وہ پولیٹیکل ماسٹرز ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں وہ پولیٹیکل ماسٹرز ہیں تو جو دشا اور جو دشا کا نردیشن ہے وہ تو پولیٹی سے آئے گا پولیٹیکل لیڈرز سے آئے گا تو یہاں پہ کانگریس کے راز میں ساتھ سال کے راز میں اس افسر شاہی کو زنگ لگ گیا ہے اور کہیں نہ کہیں کیونکہ آپ کا نیتہ کرپٹ ہے تو آپ کا سیکیٹری بھی کرپٹ ہوگا اور سیکیٹری کی نیچے جتنی افسر ہیں وہ بھی کرپٹ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کرپشن کے پرتی بہت بڑی مہیم چلانی پڑے گی اس دیش میں اور ای گورننس لانی پڑے گی جو بھاسپا نے اپنے منیفیسٹوں میں کہا ہے جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ بھرشتہ چارک کیسے ہٹاؤگے تو گورننس میں آپ کی گورننس لائیے یعنی کہ انٹرنیٹ کمپیوٹر سے گورننس کیجئے تاکہ عام آدمی کو اپنے گھر سے بعد نہ نکلنا پڑے دفتروں میں جا جا کے کلرکوں کو اور جونئر لیکن دی بی کا جی ہے بڑا مشکل معاملہ یہ گورننس میں یہ کہ تمام لوگ پاس کمپیوٹر نے ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو آج بھی کمپیوٹر سے محب 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 شاہد آپ جہاں کوشش کرنے پڑے اس میں اور کرپشن کا اضافہ ہوتا ہے جو لوگ کیفے پر بیٹھے ہوئے فارم بھنے کے پانچ پانچ تا روپے لیتے ہیں ایک ایک ہزار روپے لیتے ہیں کرپشن بڑا رہا ہے ماہ بھی دیکھئے یہاں پہ یہاں پہ رول ایڈوکیشن کا آتا ہے لیٹرسی کا آتا ہے یہاں پہ عام جنتہ کو ٹیکنالوجیکل جو اپلپدیاں ہیں جیسے لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹرز ہیں اور ڈیسٹوپ سے آپ ان کو سستے ریٹ پہ ہماری پارٹی اپلپ کرائے گی جب اگر ہماری پارٹی اپنے منیفیسٹو میں کہہ رہی ہے کہ ہم ای گورننس کو انٹرڈیوز کریں گے تو کئی نہ کئی پہ اس کا جو انسیٹیوشنل سیٹ اپ ہے یا ارگنائیشنل سیٹ اپ ہے یا اس کی کس طریقے سے اس کی ایڈمیسٹریشن ہے تو وہ اسی پرکار سے پھر وہ لائیں گے تو ہمارا پورا بیوپر ہی بنا ہوئے میں کیونکہ آپ کی چینل کے میں آپ کی چینل کے اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھادشپا کے پرتی جو آپ کی پرسپشن یا ایک قسم کی سوچ یا جو انیہ پارٹیوں نے آپ کی دماغوں میں جو ڈر ڈالا ہے بھادشپا بلکل بھی ایسی پارٹی نہیں ہے بھادشپا کےول وکاس کی بات کر رہی ہے اور آپ بھادشپا پر ووٹ دیجئے تاکہ وہ بھادشپا جو ہے دیش کو اور دلی پردیش کو وکاس کی اور لے جائے ہم آج اتحاس کے اس دور پر کھڑے ہیں جہاں اس دیش کو وکاس کی اتیان ضرورت ہے یہ دیش بہت ہی بتر حالت میں چلا گیا ہے آپ ناغری کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس پرکار سے ہمارا دیش لوٹا گیا ہے میں کیول ایک ادھارن دینا چاہتی ہوں کہ پورے وشیو میں سعودی ارب ایک ایسا دیش ہے جس نے ایک خنج کے اوپر جس کو اوائل کہتے ہیں تیل کہتے ہیں وہ پورے وشیو پر ساشن کر رہا ہے اور میں اپنے درشکوں پر یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا بھارت دیش جو ہے دو خنجوں میں سب سے نمبر ون پر تھا ایک کوئلہ اور دوسرا جو ہے لوہا آئرن اور کوئلے کا جو سکیم ہوا ہے جو سی اے جی نے اس کا جو انعپاعت لگایا ہے وہ بھارت کے اتحاس میں یا گھوٹالوں کے اتحاس میں سب سے بڑا سکیم ہے اس کی جو ماترہ ہے وہ تو امیلیوں میں ہم عام آدمی گن بھی نہیں سکتا ون پوائنٹ ایٹ سکس لیک کروڑ ون پوائنٹ ایٹ سکس کروڑ نہیں ون پوائنٹ ایٹ سکس لیک کروڑ ایک اندازہ ہے ایک کمیٹی نے تو کہا ہے کہ تقریباً تین لاکھ کروڑ جو ہے وہ نقصان ہوئے دیش کو اس کانگریس کی سرکار نے زمین نہیں چھوڑی یہاں پہ کوئلہ گھوٹالہ ہو گیا آکاش نہیں چھوڑا ٹو جی سپیکٹرم ہو گیا جی بہت سے گھوٹالے ہیں دی بی کا جی میں آپ نے سعودی عرب کا ذکرہ کر لیکن میں بتا دوں وہاں قانون کا اتنا احترام ہوتا ہے اتنی سختی کہ لوگ وہاں پر اپنی دکانیں کھلی چھوڑ جاتے ہیں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں ہم کوئی چوری نہیں کرتا تو وہ ماحول ہم کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین ہمارا خاص پروگرام جمہورت کا جشن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے اوکھلا اسمبلی حلقے سے کانگریس کے امیدوار آصف خان نے بھی اپنے حق رائدہی کا استعمال کیا ہے وہاں پر ہمارے نمائند شکیل موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائند شکیل احمد شکیل احمد صاحب کیا صورتحال ہے اوکھلا علاقے میں وہاں پر پولنگ جاری ہے دیکھیں اوکھلا میں تقریباً انتیس پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر پوری طرح سے بہت بھی سموزلی پولنگ چل رہی ہے تین بجے کے تک جو عادت دوست ہمارا رہا تھا اس پر مطابق کیاون پرسنٹ ووٹنگ ان بوت پر ہو چکی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ آج جو ووٹنگ ہے جو ووٹنگ ہے وہ کافی تعداد میں جو ہے ووٹرز باہر نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس میں اور سبھی سبھی ایج گروپ کے لوگ ہیں اس میں کچھ ینگ بھی ہیں اس کے علاوہ اگر گزروں کی بات کریں تو گزروں بھی کافی تعداد میں باہر نکل کر آ رہے ہیں اور ووٹنگ کر رہے ہیں پچھلی بار جس طرح سے ففٹی ایٹ پائنٹ ایلیون پرسنٹ پولنگ ہوا تھا لیکن اس بار جس طرح سے تین بجے تک ففٹی ون پرسنٹ پولنگ پہنچ گیا ہے تو ابھی دو رہنچے واقع ہیں تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ سکٹی فائیو اور سیونٹی کے درمیان یہ پولنگ پہنچ جائے گا تو جو کافی کافی زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے شکیل جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ زیادہ تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لئے ہیں پرسنٹیز بڑھ سکتا ہے فیصد بڑھ سکتا ہے جب پرسنٹیز بڑھتی ہے فیصد بڑھتا ہے تو عموماً یہ کہا جاتا کہ انٹین کمبیسٹی فیکٹر کام کر رہا ہے لیکن ہم میں سمتا اخلا یہ سلطحال کوئی مختلف ہے کیا محسوس کر رہے ہیں آپ زیادہ ووڈنگ اور زیادہ پولنگ سے دیکھیں اس بار جس طرح سے یہ صرف دلی ہی کی بات نہیں ہے جس طرح سے چھتیز گھڑ میں ریکارٹ توڑ پولنگ ہوئی اس کے علاوہ مدپردیش میں بھی ریکارٹ توڑ پولنگ ہوئی اور دلی میں بھی اگر اوبرال انکڑے کی بات کی جائے تو وہ پچاس تے اوپر پہنچ چکا ہے پورے دلی کا تو جس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ کچھ تو الیکشن کمیشن کی جو کمپینٹ چلائی گئی تھی وہ اور کچھ ایک لوگوں کے اندر ایک شعور آ رہا ہے لوگوں کے اندر ایک جاگرکتہ آ رہی ہے کہ ووٹ ایک بنیادی حق ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور اس کے لیے نہ صرف الیکشن کمیشن کی کمپینٹ ذمہ دار ہے بلکہ اور جس طرح سے خاص طور سے کئی پارٹیوں کے ذریعے اس طرح کی کمپینٹ کی اور اس کے ساتھ یہ سسٹیمیٹک جو نظام بنایا چاہ رہا ہے پارٹیوں کے ذریعے کہ گھروں پر لوگوں کے جو سلیپ ہے وہ پہنچائی جاتی ہے اور کئی کئی بار کنڈیٹ وہاں جاتا ہے بقاعدہ ایک لفافے کے اندر وہ سلیپ دے جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں ذمہ دار ہیں جو لوگوں کو بھر سے باہر نکال کر لارہی ہیں اس کے علاوہ جو انتظامات کیے گئے ہیں لوگوں کے ذریعے کہ لوگوں کو کس طرح سے خود تک لانا ہے گھر سے گاڑیاں لگائی گئی ہیں کچھ الیکشن پرویشن بھی اس نے مدد کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو باہر نکال کر لارہی ہیں اور بڑی طرح باہر نکال کر لوگ آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی مصفت جو ہے سائن ہے شکیل امد جو آس پاس کی علاقے جامعہ نگر کے آس پاس یہ ساری خادر کا علاقہ ہے دوسرے علاقے وہاں کیا خبری مل لئی وہاں سے پولنگ کی دیکھیں جو جامعہ نگر کے جو آس پاس کے علاقے ہیں جس طرح سے میں بتایا کہ 29 پولنگ اسٹیشن ہے پورے اوپلا اسمبلی دکھے علاقے اور اس میں سے تین پولنگ اسٹیشن کو جو ہے سنسیٹیو دکھ جا گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ رات بھی کچھ تھوڑا بہت ماحول گڑ بڑ ہو گیا تھا جس میں آج ایپ آئر بھی دلچ کی گئی ہے ایک جو آج ایٹی کے جو کنڈریٹ ہیں شویب دانش ان کے کچھ جو ہمایتی تھے ان کے اوپر کچھ حملہ کیا گیا تھا اور اس کو آس پیٹلائز ہیں تو کل کچھ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھے لیکن آج پوری طرح سے صبح سے ہی کافی تعداد میں جو ہے ریپاس کی دستہ یہاں پر لگایا گیا تھا ڈلی پولیس کے جوان تنات کیا گئے تھے نہ سے بوتس پر بلکہ جو جامعہ نکروں اوکلا کا جو ایریا ہے یا اس کے علاوہ جو خادر کے ایریا ہے وہاں پر انٹری پوائنٹس لقائدہ گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی اور اگر خادر کی ووٹنگ کی بات کر رہا ہے تو خادر کے علاقے میں بھی جو ہے پوری طرح سے تقریباً یہ ایک صحیح ماحول ہے لیکن ایک چیز اور جو سامنے آ رہی ہیں دو سیسی کہتیں پوری طرح سے جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کافی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو پولنگ بودھ تک پہنچ رہے ہیں ان کا کارٹ کافی پرانا بنا ہے بیس بیس سال سے ایک ہی مکان پر رہ رہے ہیں لیکن جب وہ وہاں پہنچ رہے ہیں تو معلوم چلنا ہے کہ ان کا جو ہے ووٹ کینسل کر دیا گیا ہے پر الیکشن کمیشن سے ہم نے بات کی تو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے سب کو ایک لیٹر بھیجا تھا اور جن لوگوں نے اس کا ریسپونس کیا ان کو جو ہے ہم نے کنٹینئی رکھا اور جن لوگوں نے اس کا ریسپونس نہیں کیا ان کا کینسل کر دیا گیا تو یہی ساری چیزیں ہیں جو ابھی دیکھنے میں آ رہی ہیں بہت شکریہ شاکیل تمام جانکاری کے لیے تمام معلومات کے لیے بہت شکریہ آپ کا دی بھی گئی دیکھیں آپ نے سنا شاکیل صاحب بتا رہے دے کہ ووٹر ایک آٹ پرانا ہے نام نہیں تو یہ کورننس بڑا مشکل ہے کہ ہم اس ملک میں ہندوستان جیسے عظیم ملک میں ہم اس کو سکسس کر پائیں تو کچھ اور راستے ہم کو نکال لے ہوں گے کرپشن کے خاتمے کے لیے دیکھو شاہدہ آپ ایسا ہے ہر چیز کی نا شروعات ہوتی ہے اگر اس سرکار میں مہم ٹھیک کری ہوتی اور جس پرکار سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایریا میں بھی جب آج میں اپنے ووٹنگ بوت پہ گئی تو ایسے کتنے لوگ تھے جو کی جنہوں نے کہا کہ ان کا نام ہی نہیں ہے ووٹنگ لسٹ پہ ایکچلی یہاں پرابلم آتی ہے جو بلوک لیول آفیسرز ہوتے ہیں جو الیکشن کمیشن جن کو نیوک کرتا ہے جو وہ گھر گھر پہ سروے کرتے ہیں کچھ آفیسرز جو ہوتے ہیں آفیسر ایسے ہوتے ہیں جو کی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں اور گھر میں جو بھی صدد سے مل گیا بس اس سے ایک بار پوچھ لیا اور کچھ گلت کام بھی کرتے ہیں کچھ پارٹی کے پربابوں میں آ کے کہ جی اس گھر سے صدد سے کم کرو اس گھر سے صدد سے جاتا کرو کیونکہ یہ گھر جو ہے اس پارٹی کے افلیٹڈ ہے یہ تو یہاں پہ جو الیکشن کمیشن کو میں کہتے ہوں سابدان ہونا پڑے گا بلکہ کیونکہ اس کے جو جس کو کہتے ہیں کٹن ایج ورکرز ہیں جن کا ڈائریکٹ سمپرک ہے ووٹرز کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کی موہم ٹھیک نہیں ہے کہیں نہ کہیں اپنے کام کے جواب دے بنا رہو گا ہم اس وقت معذرت چاہتے ہیں آپ سے پروگرام کا وقت ہم اجازت نہیں دے رہا کہ پروگرام کو آگے لے جائیں ہم بے شکر گزار ہیں مفتی شمون خاسمی صاحب کے دی پی کار شرمہ صاحبہ کے اور حضرت سلطانہ صاحبہ کے کہ آپ ہمارے اس خاص پروگرام جمہوریت کے جشن میں شامل ہوئی آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ناظرین سی کے ساتھ جشن جمہوریت یہی ختم ہوتا ہے لیکن عالمی سمیہ پر خبروں کا سلسلہ حالات حاضرہ پر تفسرے کا سلسلہ یوں ہی جائے رہے گا فیلحال موئنش آداب کو اجازت دیجئے لیکن آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیہ آداب